کل والے انسر اور آج والے جو نہیں ہیں جن کو چیک ہو کے مل گئے ہیں اچھی بات ہے جن کو نہیں ملے تو نہیں ملے وہ لے لو جاکے وہاں سے کلاس وہاں سے آفیس میں رکھے ملے سر اپنے انسرز کے لئے جس کو انسرز نہیں ملے ہیں اگر جو لوگ کن چلے گئے تو وہ اپنے انسرز کے لئے جاکے وہاں پر رکھو گئے اور جنہوں نے لکھ دی ہیں وہ نئے انسرز دے دو ہاں ملے بات ہے گاٹ صاحب میں چیک گئی ہے تو بڑیادی کر گئے کنپلوجن مس کر دے دو کنپلوجن بہت ہے کوئی جیز لگی ہے تو اس کو سمیٹن آج ہے تو سمیٹن آج ہوں گے رو سے جیز کے لئے تھے تھوڑی سی پراؤرم میرا بہت کم لگے گئے ٹھوڑی وارٹ مہ بنبال لکھا ہے لکھا بہا رکھا ہے آنسر بہت نبال لکھا ہے چین سمکر ہے اسمی کیا ملنہ وجہ رکھا ہے شکر ہے اور وہ اس سے پہلے گیا تھا وہ وہ آلا آفیس میں لے گیا نہیں نہیں ابھی لیا ہے اس میں نہیں لیا سمیت نہیں گیا اچھا اچھا ٹھیک ہے 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 ایسا ہے تو قابل کراتے ہیں کوگے ہو چلیئے تابٹ کراتے ہیں آپ لوگ میں سے جتنے بھی لوگ آنسر سے لکھ رہے ہو پہلے بات تو جو لوگ لکھ رہے ہو اچھی بات ہے لکھ رہے ہیں کمسی کا مٹائم کر رہا ہوں آپ کو اور جو لوگ آنسر نہیں لکھ رہا لکھنا شروع کرو کتنا بھی خراب لکھو لیکن آنسر ضرور لکھو کل بھی میں نے اس کی importance آپ کو بتائی اور جو لوگ آنسر لکھ رہے ہیں جو لوگ بھی لکھ رہے ہیں میں بچے بھی ہیں سب لوگ آنسر بہت اچھا لکھ رہے ہیں سب لوگ آنسر بہت اچھا لکھ رہے ہیں بہت اچھے میں بس تھوڑی کمیاں ہو رہی ہیں کمیاں یہ ہو رہی ہیں کہ آپ لوگ کچھ میجر چیزیں میس کر دے رو بہت ضروری پارٹ ہوتا ہے آنسر میں تو زیادہ در بچوں نے کنکلوزن چھوڑا ہوئا ہے تو کنکلوزن نہیں چھوڑنا ہے کنکلوزن ضرور کرو آنسر کو آپ کسی بھی چیز کی شروعات کرو گے تو اچھے ختم بھی تو کرنا رہے گا تو ایک چیز کو جب شروع کرو تو اس کو انت بھی کرو تو شروعات سے لگے انت تک ہر چیز کو سمالنا ضروری ہوتا ہے باقی سارے لوگ جو بھی آنسر لکھ رہا پروپر اچھا آنسر لکھ رہا ہو مارجن کرنا سکھو لائنگا اور آنسر کو مٹوے میں لکھنا شروع کرو بیچ کی جگہ ہے تو آنسر اوپر آل اچھی ہیں سب کے میں نے مارچ بھی کیا ہوئے مارچ موالک نمبر نہیں دی ہیں لیکن بتایا ہے کمیہ کیا کیا ہے آپ کی اس کو دیکھیں تھوڑا سا اپنے آپ کو جیز کرو اور آگے آنسر نے اپنے آپ کو ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سب کی لسٹ بن رہی ہے پھر سے میں بتا رہا ہوں جو لوگ بھی آنسر لکھ رہا ہوں سب کی لسٹ بن رہی ہے کل میرے پاس سرف 27 لوگوں کا آنسر تھا کل کی ڈیٹھ تک اور اس میں بھی 27 لوگوں میں میں ابھی دیکھ 5 کوشن دے چکا 5 کوشن کسی کے بھی کمپلیٹ نہیں تھے میکزیمم 4 کوشن چار کوشن تک ہی میرے پاس آئے ہیں آج پھر ایک کوشن دوں گا تو ٹوٹل بلا گے چھے کوشن آپ تک خور چکے ہوں گے وہ چھے کوشن جو ہیں کمپلیٹ کر کے ڈیلی ایک ایک کوشن لکھنا ہے کھٹے کرو گے تو آپ کو برڈل پڑے گا ایک ایک کوشن ڈیلی لکھنا ہے اس کو دو ہر ہفتے گریڈنگ ہو رہی ہے ہر ہفتے گریڈنگ کے بیسس پر آپ کو مارس کر لیا ہے تو اس بیسس پر اپنے آنسر کو ضرور ریویٹ کرتے لیں آپ بھی کا اس میں پیدا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کرتے لیں ٹھیک پھلا چلیے اتیاز شروع کرتے اتیاز کے اندر ہم لوگ جو ڈیسکس کر رہے تھے وہ پرسوں کا ڈیسکس جو تھا سوشل ریلی جسے ساماجی دانو سدار آنڈولا کل کہیں سارے بچے افسیت نہیں پتا کیوں افسیت تھے افسیت نہیں ہوگا چاہیے بہت امپورنٹ جیسے شروع ہو گئی تھی ہم نے موڈرن ہسٹری کل واد تبھی تلوک سے شروع کیا تھا وہاں سے ٹاپک شروع ہو گا تو اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے باقی میں ساماجی سدار آنڈولا جو بچا ہوا ہے پورشن دی گبر کرو انگل کے ٹاپک کو تھوڑا سا آج آگے بڑھاتے ٹھیک ہے چلو سنو اور دیان سے ٹھیک ہے سب لوگ ہم لوگ بات کیے تھے کل بھارت پہ اندر اس سمیہ بلٹش اسططی کیا تھی یا پھر بھارت کی اسططی کیا تھی جب بلٹش نے بھارت کے اوپر رول کرنا شروع گیا یہ سب چیزیں ہم نے وہاں پہ پڑھ لی ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس سمیہ میں بھارت کی کیا پوزیشن تھی کیا اسططی تھی جس سمیہ میں بھارت کے اوپر انگریزوں کا یہاں پہ رول ہونا شروع ہوا تھا اور اس پوری اسططی کو چاہے وہ سماجدک طور پر ہو چاہے وہ آرکھ طور پر ہو یا راج نیتک طور پر ہم لوگ سمجھ چکے تھے پور روپ سے اسططی کو سمجھ آگئی تھی اس اسططی نہیں چاہتا آپ کو ایسا کچھ کبر ہو جس کی وائے سے تھوڑا کوئی ادھر ادھر ڈھوڑا ملچ خند سمجھ چیزے بھی چلیں گے سماجدک دھار اندھول ناچ سمجھ چلیں گے سمجھ جو سمجھ چیزوں بچیو چیزوں جیسے advent of Europeans اندر اندر بھارت اندر جب اوپیوں تو بھارت میں جب بھی یوروپیوں کی آگمان کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے بھارت میں پرتگالی سب سے پہلے آ جاتے ہیں جنرکہ ہم لوگ فورتگیز کہتے ہیں دیکھئے فورتگیز جن کو بلا جاتا ہے یا فورتگالیوں کی آگمان باننا چاہتا ہے اس مم کے اندر آپ کو یہ لکیشن دیکھ رہی ہوگی یوروپ کے اندر یا جو سب سے کورنر کا علاقہ ہے اس کو بلا جاتا ہے فورتگال دیکھئے اس کو کیا بلا جاتا ہے پرتگالیوں نے یہاں سے جو راستہ کبر کرنا شروع کیا اور اس راستے سے یہاں تک آئی کافی لانگ روٹ کبر کر کے یہاں پہ ویدیشی یاتری بھارت کی یاترہ پر لیا آئے تھے اور وہ ویدیشی یاترہ کا جو مقصد تھا وہ سارے مقصد کر میں آپ کو بتائی چکہ ہوں ہاں ہمارہ 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 گرگ ہمارہ آپ پھینک چوڑے یہاں پہ پر تکال ہے اور پر تکالیوں سے سیدھا کتا سیدھا یہ بھارت کے اندر انٹینس کا دور ہے جس کو ہم لوگ بھارت میں اوروپیوں کا آگمن جا گئے بھارت میں اوروپیوں کا آگمن جا گھوا تھا تو اوروپیا کے آگمن دیکھ شنکھلا آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بات کرتا ہے سب سے پہلے پر تکالی کرتا ہے مطلب بھارت کے اندر سب سے پہلے کون آئے پر تکالی ہے خود ہوجی کردھانے ٹھیک بہتر ہے موسیقی 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 مٹی سائیڈ میں ہے انہاں مٹی ہے اس مٹی نے اس پانی نے کاٹ کاٹ کے اس کے شیف کیا کر دیا ہے ایسا کر دیا ہے جب ایک طرف سے مٹی یا پانی کا کھناب شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ شیف کچھ اس طریقے کا شیف لے گا تو دونوں طریقے سے جب شیف کرتا ہے تو اس کا شیف بن جاتا ہے انکریب کا شیف بن جاتا ہے ہاں وہ بھی بولتے ہیں تو یہ بھی بھارت کا بھی علاقہ ایسا ہی ہے کیونکہ یہاں پہ ایبین سی اور بینگال سی دونوں طرف سے کاٹ رہے ہیں تو اس ویسے اس کا شیف ایسا بن گیا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایک شیف بن جاتا ہے تو اس کو کیب بولا جاتا ہے جب بھی اس طریقے کی چیزیں ہوتے ہیں تو اس نے یہاں پہ پہنچ کے اس کو نام دیا کیب باب سٹروم اور سٹروم کا ملتب آپ لوگ کیا سمجھتے ہو توفان سمنتا ہے توفان کا ملتب ہوتا ہے سٹروم تو بارثلومو ڈیاز یادرہ کے لئے پہلی بار نکلے اور یادرہ کے لئے کیوں نکلے تو یہ سب آپ کو پہل پتا ہے کل کے کلاس میں کہ کیا مجھگوریاں رہی ہوگی کیوں ہی کون بے وفا نہیں ہوتا اب اپنا دیش چھوڑ کے دوسرے دیش کو جانا کیوں جائے گا تو یہ جو بیسکلی یہاں سے نکلے اور یہاں سے نکلے کہ بھارت آنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے اسی راستے کو چھنا اور یہ یہاں تج کیوں پہتا ہے ایک ہی اپشن تھا یادرہ کرنے کے دورہ وہ یہ اپشن تھا کہ اگر وہ بھارت نہیں پہنچے تو یہاں پہ بیٹھا ہوا آٹومن اپائر شہر دوسرگال کے لوگوں کو تباہ برباد کر سکتا ہے کیونکہ نہ تو ان کے پاس میں کوئی ریلیجیس فریڈم تھی نہ ہی سماجی فریڈم تھی اور نہ ہی راجنیتی روپ سے کوئی کڑھنڈر ان کے ہاتھوں میں بچا تھا تو بارثلومو ڈیاز نے یہ مہیم اپنے ہاتھوں میں لیا اور یہاں تک پہنچے جیسے ہی وہ یہاں پہ پہنچے یہاں پہنچنے کے بعد میں کچھ سمدری ہواوں نے انہیں گے لیا کیونکہ سمدری ہوا جب بھی آپ سمدر کے علاقے کے آس پاس جاؤ گے یا کسی بھی آپ سیکھو یا سمدر کے علاقے کے آس پاس جاؤ گے تو کنارے پہ ہی آپ دیکھو کہ کتنی تیز ہوایں چلتے ہیں اور کبھی کبھی تو ایسا موسم ہی ہوتا ہے کہ جن رتووں میں یا پھر ایسے ہی کسی سیزن میں سمدر میں کافی تیز ہوایں چلتے ہیں اور ایسی ہوایں چلتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا ابھی آپ جب بھنٹس پڑھوگے جوغرافی کے اندر تو آپ clock wise اور anti clock wise بھنٹس کو بھی پڑھوگے کہ کس طریقے سے بھنٹس کا direction لگاتا اس طریقے سے change ہوتا رہا تھا سمدری ہواوں کے طور پر تو جو سمدر میں جو ہواوں کا جو direction change ہو رہا تھا انہیں ہواوں نے پریشان کیا اور ہواوں نے انہیں اُلٹا کے ادھر پھیکتیا واپس ٹھیک ہے تو جہاں گرہ انہیں واپس پھیکتیا یہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پائے کیونکہ ہوا کا direction اس میں کیا تھا یہ بات ہے ہوا کا direction کیا تھا ویسٹ و لیسٹ چل رہی تھی ٹھیک ہے پسچمی بچھوک جس کو کبھی کبھی آپ روح ہندی میں بولتے ہوئے کہ پسچم میں جو ہوایں چل رہی تھی وہ سارے کی سارے اس سائیڈ میں چل رہی تھی یہ سائیڈ کی ہواوں نے اس کو یہاں سے آگے نہیں بڑھنے لیا اب جب یہ یہاں سے آگے نہیں بڑھا اس نے بولا یہ تو تفالوں کی جگہ ہے اس نے سو کے بہت سٹرم نام دے کے یہی سے یہ بھالا واپس اور بھارت یہ واپس کہاں پہنچ گیا پرتکار پہنچ گیا تو پہلا آسفل کہہ سکتے ہو آپ کوشش کس نے کی تھی بھارتھو نمو ڈیاس نے کی تھی کہ یہ بھارت تک بہت سکتے ہو پہلا رہتھی ہو گیا دوسرے بیٹھی آپ لوگ جانتے ہیں بہت پپولر نام ہے کولمبس کولمبس کون ہے کولمبس کون ہے اسپینک ناوک ناوک اسپینک ناوک یہ اسپین کے بیٹھی ہیں پہلے چیز کو اسپین سے لینے دینا ہے پرتکار سے ہم لینے دینا نہیں ہے پرتکار کے ہی جس بگر میں اسپین ہے یہاں پہ جب آپ دیکھو گے تو یہ ناڑا بہت سا ہے اسپین کا اب یہ بہت سا ہے اسپین سے اس کو لگا کہ بارتو لوگوں ڈیاس بیٹھی جو ہے وہ جب کوشش کر چکا تو میں بھی ایک بہت دیکھ لیتا ہوں انہوں نے بھی ہی ڈائریکشن پکڑا اور یہ ہی ڈائریکشن پکڑاتے ہو یہ بہت ساکتا ہے یہ بہت ساکتا ہے دیکھیں یہ بہت ساکتا ہے یہ پہنچے تو دیکھو یہ بیسی کی فیل میں تین تریقے کے لوگ ہوتے ہیں ایک بیٹھی وہ ہوتا ہے جو وہ تو کچھ تک تک پہنچا نہیں نکل گا نہیں نکل گا نہیں نکل گا واپر چلے گا کیکے ایسا ہوتا ہے جس میں نے کوششوں کی نہیں کوئی بات نہیں دوسرا ڈائریکشن ہوتا ہے آپ پہنچے کا دیکھائیں پہنچے کا�를 نے اس کے لئے نہیں نکل گا وہ نہیں نکل گا میں آپ پہنچے کیا کیا کرتا؟ پی سک لیتا؟ پی سک لیٹا آل از eigentlich تیسرے تین ریٹا آل والا کرتا؟ تیسرے تین ریٹا آل والا عملہ بھی نکال لے جاتاھ انہی تین بیٹیوں کا ایکزامپل لے کے پہلا ایکزامپل میں نے آپ کو بارثولوموڈیاس کرنے لیا جس نے آسفلتہ کو سوکار کر لیا اور واپس دھلوڑ گئے ہاں نا پہلا ایکزامپل دوسرا ایکزامپل ہے کولمباس کولمباس یہاں تک پہنچا ضرور لیکن اس نے اپنی آسفلتہ سوکار نہیں کی اس کو بھی ہواوں نے آگے نہیں پڑھنے دیا ان سمدری ہواوں نے اس کو بھی آگے نہیں پڑھنے دیا لیکن اس نے سوچا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ تو کر کے جاؤں گا جب گھر سے نکلاو گا پیا سا تو کچھ نہ کچھ تو کر کے جاؤں گا تو اس کو ہواوں نے اٹھا کے پٹکنا جب شروع کیا تو اس نے اوپر جانے کی جگہ یہ راستہ چھو لیا کہ ادھر تو لے جارہی ہے ہوایں کہیں تو چلو تو اس نے ہواوں کا سہارا لے کے اس ڈیریکشن سے اس ڈیریکشن بنوانا شروع کر دیا اس کو ہواوں نے یہاں خمانا شروع کر دیا اور جب یہ روائنس کو یہاں لے کے پہنچے تو یہاں پہ ایک جگہ ہے ویسٹ انڈیز کونسی جگہ ہے؟ ویسٹ انڈیز اس نے اس کا یہ پہنچا وہاں پہ اور اس نے ایک آئی لینڈ کی گھوچ کر دی جس کا نام پڑ گیا وہاں جا کے ویسٹ انڈیز کھیک ہے تو اس سے بولا کیا گیا؟ اس سے بولا گیا کہ آپ نے اس کا نام ویسٹ انڈیز ہی کیوں رکھا بولے میں تو انڈیا کو دھونے نہیں نکلا گا مجھے پور بھی بہت کا ایڈیا نہیں ملا تو کیا؟ پچھنی بہت کا ایڈیا مل گیا تو اس نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ ویسٹ انڈیز ہے نا تک بھی اس کا نام ویسٹ انڈیز ہے آج کے سمعے میں تو اس کو یہ مل گیا یہ اس سے سنتشت نہیں ہوا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے جب اس نے دیکھا تو اس کو یہ بہت بڑا ایک کہیں نہ کہیں کونٹینٹ ملا اور اس کونٹینٹ کا نام جو ہے وہ ہے امیریکا کیا نام تھا؟ ساؤنٹ امریکا دچھونی امریکا اس کو ایک نیا کونٹینٹ ملیا تب ہی بولا جاتا ہے کہ کولمبس وہ ویتھی ہے جس نے امریکا کی بحقießت رہی بولا جاتا ہے نا؟ اگدم غلط بولا جاتا ہے امریکہ کے راستے کی بhouse ترہی امریکہ تو بہت پرانہ ہے امریکہ کی بhouse کہاں سے کہا دے گا؟ تو اس نے کیا کراتا تھا؟ امریکہ کے راستے کی بhouse تو کولمبس ہو ویتھی ہے جو سکن ہوا لیکن پون روپ سے سکن نہیں ہوا جس کے لئے نکلا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوا لیکن ہاں شاید دوسرا مقصد پورا ہو گیا اس نے اس UPSC کے بلدھے میں نکھا کہا پی سیس تو بلدھائی کری تو یہ کہ امریکہ مل گیا بیسیسی مل گیا امدار اے اوپی کا پی سیسیس مل گیا ایک بھیار کا پی سیسیس مل گیا دونوں پی سیسیس مل گیا ٹھیک اس کے بعد میں تیس بار دے گی یہ ہے بار واسکوڑی داما واسکوڑی داما جب یہاں سے چودہ سا ٹھانوے کے اندر نکلے تو چودہ سا ٹھانوے کے اندر یہاں سے نکلنے کے بعد میں جب وہ یہاں پر پہنچے بیسیقلی ستہانوے سے انہوں نے پرے وال کرنا شروع بر دیا تھا اور یہاں پہ جب یہ پہنچے تو پہنچے کے بعد میں یہ جو کیپ آف سٹراؤم تھی اس نے کیپ آف سٹراؤم تا نام بدلا سکتا ہے اس نے بولا اس کو کیپ آف سٹراؤم یا تفانوں کی کیپ نے بولنا چاہیے اس کو بولنا چاہیے ape of good hope آپ لوگ بھی جب اپنے دن کی شروعات کرتے ہوگے یا کسی بھی اچھی چیز کی شروعات کرتے ہوگے اپنے جیون میں تو ہمیشہ ہی positive vice کے ساتھ کرتے ہوگے کہ ہمارے اندر جو سکاراتمہ دورجہ ہے وہ بھری رہے اور جب سکاراتمہ دورجہ آپ کے اندر بھری رہتی ہے تب آپ کسی بھی کہالے کو کروگے تو وہ کہالے اچھا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ اچھا ہوتا ہے یہ ایڈھ دکیردہ آپ کے جو انرڈیز آپ اپنے آپ میں اٹریکٹ کرتے ہوگے وہ یہ انرڈیز آپ کے اندر آکے بیٹھتی ہیں اور وہ ہی آپ کے آگے چل کے سکسیت یا انسکسیسور بناتے ہیں تو واسکو ڈگامہ نے سب سے پہلے اسی فیلوسفی کے کام کیا اس نے بولا مجھے سب سے پہلے اپنی طرح وہ positive انرڈیز چھنے تو اس نے کیا کہا ہے کہ ایسا نام بولے storm رکوئی من طوفانوں کا نام دینا ہی کیوں اس کو اس کو نام ہمیں ایک نئی امید یا ایک اچھی امید کا نام دیتے ہیں تو اس نے سب سے پہلے نام چینی کر دیا اس کا بولے اس کا نام ہے جیسے ہی اس نے بات آورا اپنے اردگرد کا positive پر آ ساری بھکار آدمہ کورچاؤں کو ہٹایا اپنے پاسے ویسے اس کو ریزرٹ ملنا شروع ہو گیا تو وہ بولا جاتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو شدت سچاہو تو یہاں پہ جب وہ پہنچا تو اس کو تو چاہیئے تھا بھارک انڈیا اور انڈیا چاہایا تھا جب اسے تو اس نے کیا کریا یہاں پہ کے پاپ گھڑ ہو positive وائپس یہاں پہ دینا شروع کریں اس کو یہاں پہ اسی اینرڈی کے لیے یونیورس نے اس کے ساتھ میں کنیکشن بٹھا دیا کہ یہ گیاتری یہاں سے ٹریول کرا کرتا تھا لگاتار اور وہ یہاں تک آتا تھا کے پاپ گھڑ ہو ٹھیک ہے اس یاتری کا نام کوئی بتائے گا یہ گجراتی یاتری جو ٹیپ آف گھڑ ہوپ سے بھارت کی یاترہ لگا داردارہ کرتا تھا وہ یاتری کون تھا عبدال احمد مجید یا عبدال احمد مجید اس کا نام تھا ایک یاتری تھا عبدال مجید گجراتی یاتری جو یہاں سے لے کر ٹریول کرتا تھا اور سیدھا یہاں تک آتا تھا اور اس کا یہ ڈیلی کرتا تھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ یوروک کے ساتھ میں بھی اپار کرنے کے لیے کچھ چیزیں بھارت سے لاتے ہیں یہاں پہ سیل یا بیچا کرتا تھا ٹھیک ہے اور یہ لگا دارگیا کرتا تھا اور یہ بے افسائے یوروک کے ساتھ میں یا امریکہ کے ساتھ میں تو بہت پرانے ہیں ایسا تو نہیں ہے میں آپ نے میسو پوٹامیا کے سمیں دیکھا ہاں تک پٹی یاتری تھا ہے نوکہ چالل تھا ہے یہ نوکہ چالل تھا ہے یاتری نہیں آرے یاترہ کرنے والا بھی اتنی یاتری ہی تو ہوگا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ تھوڑی اُسا پروفیشن یاترہ کرنا ہی اچھا نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا اُسا پروفیشن تو بے افسائے کرنا ہے یہ سمجھ سکتا ٹھیک ہے تو وہ یہاں سے بے افسائے کیا کرتا تھا اور یہ بے افسائے کرنے کے ہی بدولت اس کو یہاں پہ کون مل گیا واسکوڈ ڈگاما ہواں کی قسمت ایک مہاں ملے میں اور اچھی تھا اور وہ اچھی گیا تھی کہ اس سمجھ میں ہوایں ایسے نہ چل کے اس طریقے سے نہ چل کے یہاں پہ سمجھ میں ہوایں ٹھہرے ہوئیتے ہیں ٹھیک ہے ایک سمجھ ایسا بھی آتا ہے کہ جب ٹلاغ وائز اور انٹی ٹلاغ وائز جو فیڑس ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں اور ٹکراتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب بھی سمجھ میں بیچ اور بیچ میں ہواں سے نکل ہوئے تو آپ کو وہ ہوایں محسوس اس سمجھ میں نہیں ہوتی ہیں وہ پرٹیکلر سمجھ سے ہوتا ہے وہ ایسا سمجھ ہوتا ہے جس سمجھ میں ہواں کا ٹھہرہا دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ونٹر سیزن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سمجھ میں اس کی قسمت اچھی تھی اور یہ وہاں پہ رکا اور اسے یہاں ملے گیا کون عبد المجید عبد المجید نے اس کو یہاں کے سی شوریا سمجھ کے کنارے سے پکڑا اور پوچھا ہے کیوں آئے اور جب اس نے پوچھا گیا کیوں آئے تو اس نے بولا میں بھارت کو ڈھوڑ رہا انڈیا کو ڈھوڑ رہا کیونکہ انڈیا کی گلوری کے بارے میں تو پوری وشح جانتا تھا اس میں اس کو بتا تھا کہ بھارت ایک سونی کی چڑھیا ہے وہاں جو جاتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے پیسہ ہی بیرسا ہو جاتا اور سے بار جیسے یہاں میں اس سے پہلے کے اگر کچھ لوگوں کی بات کریں تو انچینٹ اتحاس کے اندر کچھ انڈو گلیکس نے آکرمڈ کی وہ آئے یہاں سے سارا کا سارا پیسہ لوٹ کے لئے بہت کچھ سمان لوٹا اور امیر ہوتے چلے وہاں ہو گئے ٹھیک ہے منگولوں نے بھی شروع کہ کچھ آکرمڈ کیے کہیں سارے لوٹ پارٹ کی وہ بھی یہاں سے بھی ہو گئے ڈلی سمتنیت کے شاسک یہاں پہ بس گئے ان لوگوں نے بھی یہی آئے کے لئے تو اس نے آگے عبدالمجید پہ بولا کہ میں بھارت پہنچنا چاہتا ہوں اور بھارت پہنچنے کا مجھے راستہ دکھا عبدالمجید بولا ٹھیک ہے بلکل دکھا تمہا کوئی پراملوں پاری بات نہیں ہے ہمارے لئے تو خوشی کی بات ہے کہ بھئی ایروپ سے کوئی آتری ہمارے آئے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے اب یہ بھاکتے ہوئے پہنچے یہاں پہ ایک تڑ پڑتا ہے کرلا تڑ کے بات میں کالی کڑ جس کو بولا جاتا ہے کالی کڑ کا تڑ یہاں پہ پڑتا ہے جتی بھی شبدہ ولی آتی جاری ہے اس کے لئے پریشانت نہ ہونا یہ شبدہ ولیاں میں آپ کو نوٹ کر آتوں گا ابھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ابھی صرف کہانی کے طور پر سے سنو تو یہاں پہ ایک تڑ پڑتا ہے کالی کڑ کالی کڑ کے تڑ کے اوپر راجہ زمورین راجہ زمورین راجہ زمورین اور راجہ زمورین نے یہاں پہ کیا کرا جیسے ہی عبدالمجید نے ان کو جا کے کھبر دی کہ وہاں پہ واسفو ڈگامان نام کا ایک یاتری پرتگال سے آ رہا ہوا ہے اور وہاں پہ رکا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بھارت کی یادرہ کرے بھارت وزٹ کرے اور یہاں سے یاپائی کرنا چاہتا ہے تو اس سمیں بہت خوش ہو گیا راجہ زمورین اس کو لگا کوئی ودیشی یاد ہی بہت سب عباد ہمارے بھارت کے اندر آیا ہے اور یہ ضرور کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بہت اچھے اتحال لایا ہوگا بہت کچھ اچھی ہمارے لیے پھر بوزنز لایا ہوگا کہ ہم اچھے بھی افساد مصرے دیشوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ایسا سب انہوں نے سوچا ایسا تو سوچا ہی آتا ہے ہمارے گھر میں رسلے دار آتے ہیں ماما بوپا ہم کو دس روپر بیس روپر پچار روپر دیکھے جائیں ہوتا جا ہے ایسا یہ والے تو تحانی ہیں بھارت کی پرمپرہ ہے تو انہوں نے یہ سوچا راجہ زمورین نے کہ ہمارے ہاں پہ ایک یاد ہی آتی آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے اتنی روح سے لے کے آیا ہے اب بالکل لے کے آیا تھا یہاں پہ وانسکوٹ اگامہ جب یہاں تک پہنچا تو راجہ زمورین نے اس کو جو ویلکم کیا وہ ویلکم کرنے کا طریقہ تھا سونے کی مالاؤں سے ویلکم کیا سونے کے سکتے اس کے سامنے رکھ دیئے اور کونس ایسی سپیشل چیزیں نہیں تھیں بھارت کی جو اس کے سامنے پریزنٹ نہ کر دی ہو کہ بھئی تم اتنی دور سے ہمارے لیے آئے وہ یہاں پہ یادرہ کرنے آئے ہو تم بھی افسائی کرنے چاہتے ہو یا اببار کرنا چاہتے ہو تو ہم تم کو ویلکم کرنے اس نے ویلکم کرنا شروع کیا ٹھیک ہے ویلکم کرنے کے پا curb آس کو ہی بدلے میں ایک خالص اور تم پر اتنا ازلایا ہے یہ بھی تو ہمارے لیے کچھ لیایا ہو جب ہم اتنا نرہ کرناتے ہیں تو واس کوٹھیما میک پیچھے نہیں تھا ٹھیک ہے واس کوٹھیما بلے بھر 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 کے لائی تھا انہ نے تو بس ہاری رہیہ کی وہ تا بورے بھرکے لائی تھا عب بولے لمکنہ دیئے یہ بلے لوگ کوئی جب گزھ میں کچھ لیا ہوتا ہے پورتگالی ہی بھارت کے انھر آلو لے گیا انہوں نے ہی بھارت کے انھر تنباکو لے توبیکوں کی کھیتی بھی کھانا شروع گیا تو آلو جو ہر سبجی میں آج کہیں نہ کہیں راجہ بنا بیٹھا ہے وہ کون لانے والے ہیں؟ یہی پورتگالی راجہ والے ہیں تو پورتگالی لوگوں نے یہاں پہ جیسی واسکوڑی رام نے انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد میں جب انہوں نے انہوں نے آلوالو دینا شروع کرے یہاں ہو گیا راجہ زمدن ناراز اور وہ نارازگی اس حد تک ہو گئی کہ اس نے انپورٹ ریڈ یا ویہاپار کرنے سے اپنے ایڈیے میں بنا کر دیا وہ لے کالی کر میں تو نہیں کرنے دوں گا بھاکی بھارت میں جان کرنا کر لو جائے تو کوچین یا کالی کرتا تک لنبک برابر کی اسطحیق میں ہے اس نے اسے پرمیشن مانگی کہ میں سے ویہاپسائے کرنا چاہتا ہوں اس تک جو پروفٹ ہوگا منافع ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے ویہاپارتوں کرنے تو کم سے گا تو راج عظمولی نے تھوڑا بہت اس کی بولے چلو ٹھیک ہے مر یادہ رکھ لیتے ہیں ہمارے ہاں گیسٹ ہوتوں اور گیسٹ ہوتوں تو پھر بھئی گاتی کی گاتو سمٹار کر رہی جائے گا وہ تمہیں بھگا بھی نہیں سکتے تو انہوں نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے اس نے بیرسائے کرنے کے لیے پرمیشن دی پرمیشن کرنے کے بعد بھاسکو ڈگاما نے بھارت کے اندر دیکھا سب سے مضبوط چیز یہاں پر مسالے ہیں بھارت کے مسالے اور بھارت کے مسالوں کی جب بات کی جاتی ہے تو بھارت کے مسالے پورے وشف میں پورے دنیا میں سب سے زیادہ کوالیٹی کے مسالے ہوتے تھے ٹھیک ہے اور ایسے مسالے کسی دنیا کی کسی اور پارٹ جملہ ہی نہیں کرتے تھے تو بھارت کے اندر چاہے وہ آپ لانگ کو لے لیجئے چاہے تالے مرچ کو لے لیجئے جو کھڑے مسالے ہمارے بیسی کر لیئے ہیں یہ بھارت کی ہی ایجات ہیں تو یہ ساری چیزیں جب اس نے یہاں دیکھی اس نے ان کو کلیکٹ کیا اور کلیکٹ نے بولا کہ ٹھیک ہے چلو اس کو لے کے چلتا ہوں میں واپس پورتگال اور پورتگال میں اس کو بیچوں گا جا کے اور ان سے وعدہ کر لیا کہ جمعوری سے کہ میں آؤں گا واپس آ کے آپ کے ساتھ میں اس کا جو بھی مناپا ہوگا وہ شیئر کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے بھارت کو لگا مسالوں کو لے کے پہنچا مسالوں کو مان لو دس روپے میں خریدا ہوگا ایکزامپل کے طور پر ہم نے مان لیا کہ دس روپے کا مسالے اس نے بھارت میں خریدیا اور دس روپے مسالوں کو وہ جب پورتگال لے کے پہنچا اس نے ان دس روپے کے مسالوں کو وہاں بیچا جا کے پتہ کتنے نہیں چھسسو روپے میں ساٹھ گنا پروفٹ کے ساتھ میں اس نے وہاں مسالے بیچ دیا جا کے اور دس روپے تو میں بتا رہا ہوں وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کے مسالے خریدی کتنے کروڑوں میں بیچے گئے تو اس طریقے سے جب اس نے یہاں مسالے خریدی بیچے اور اس کو جب وہاں ساٹھ گنا پروفٹ مل گیا اتنا بڑا اب تو وہ خوش اتنی بڑی چیز میرے کو بھارت میں ایک یاترہ کے دوران مل گئی تو پھر میرا تو بھارت جانا سے مل ہو گیا اب ایسی یاترہیں تو میں بار بار کروں گا لیکن پورشن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ پورتگال کے اندر اتنی ڈیمانڈ مسالوں کی ہے ہی کہ لوگ وہاں پہ ساٹھ پرسنڈ منافع کے ساتھ میں مسالے خریدی بھی دیا رہے ہیں اسی نیٹی پانڈی ہے کیونکہ وہ لوگ نون ویجیٹریم ہوتے ہیں جو نون ویجیٹریم ہوتے ہیں اس کو سن رکھت کرنے کے لئے مسالوں کی بسیقلی جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ وہاں پہ تھی مسالوں کی اس کا کارن یہی تھا ماس مچھی کو یوز کرنے والے لوگ پورتگال کے اندر سب ہی نون ویجیٹریم ہوتے ہیں اور نون ویجیٹریم کے طور پر انہیں کیا کرنا ہوتا ہے ماس کو اسٹور کرنا ہوتا ہے اور ماس کو اسٹور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماس کے اوپر جب آپ مسالہ لگا کے اس کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ ماس کئی کئی دنوں تب آیت سے ہی اسی فور میں بچھے رہ جاتا ہے خراب نہ ہوتا ہے تو یہ پورتگال کے اندر جو اتنی ڈیمانڈ ڈیکھنے کو ملی وہ ڈیمانڈ کا کارن نہیں تھا اس کی جیوگرافیکل کنڈیشن ایچی ہے پہلی چیز تو پولڈ علاقہ ہے ٹھیک ہے تھنڈ علاقہ ہے تھنڈ علاقہ میں ہے جب اس کے اوپر مسالہ رکھ کے لوگ اپنے اوپن ایریا میں بھی رکھ دیں گے اگر نور پیٹس کو تو وہ خراب نہیں ہوگا تو یہ کہیں آگے ایک ریزن تھا کہ وہاں پہ اتنی ڈیمانڈ اس کی کیوں تھی تو جب اتنی ڈیمانڈ وہاں پہ تھی تو واسکو ڈگامہ نے پہلی پھر سے کیا اور وہ ٹریبل ساڑھ گنا پروفٹ کے بعد کا پروفٹ کے بعد ایک دیمان میں اوپا جائے کہ جب اتنا منعفہ ہوڑا تو کیوں نہ واپس سے ٹریبل کیا جائے وہ اگلا ان کا ٹریبل کب ہے پچھے ٹیٹ میں تھا اسے کو پتا ہے سولہ سو کون ہے سولہ سو ہی پندرہ سو ایک پندرہ سو ایک انہوں نے اپنا سیکنڈ والا جو ہے وہ ٹریبل کرنا شروع گیا اور جب اس نے سیکنڈ ٹریبل کیا کہ کس سے میں میں ہوائے نہیں ہوں گی وہاں پہ کس سے میں جانا مناسب ہے کب میں بہت سو ہوں گا وہاں پہ تو اب اس کو ساری طریقے پتا ہے یہ جب ان طریقوں سے یہاں پہ پہ پہنچا تو یہاں پہنچنے کے بعد میں زمورین تو انتظار کر رہا ہے ساٹھ پرزنٹ پروفٹ کا کچھ پروفٹ ہم کو بھی ملے گا کچھ منافع ہم کو بھی ملے گا لیکن اس نے زمورین کو بنا کر دیا ساتھ طور پر کسی بھی طریقے کا پروفٹ یا منافع شیئر کرنے سے اور جب زمورین سے بنا گیا تو زمورین ہی مراز ہو کے اس کو واپس سے بھگا دیتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چاہتا کہ تم یہاں پہ اب رہو تو یہ اپنے کوئٹ اس ایلیے سے بھگا دیتا ہے بھگانے کے بعد میں باسکوڈگامہ پھر سے تھوڑا مسالہ و سالہ لے کے پھر سے واپس سے یادرہ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور پھر نکل دیں اب باسکوڈگامہ سے دو بار آ جا کے کیا چلا گیا تو اس کو یہ بات سمجھ میں ہے کہ اتنا لگا جو روٹ ہے اس روٹ کو کور کرنا کافی تک ہے کیوں نہ کوئی شورٹ روٹ بھوڑا جائے کیونکہ یہ ایکچول میں جب ہم نے دیکھنے میں اتنا لیندھی لگ رہا ہے تو یہ روٹ سوچو ایکچول میں کتنا لگا رہا ہوگا ہے اور اس سمیں ناؤں بوٹ وغیرہ یہی شپ وغیرہ چلا کرتے ہیں ایسا تو نہیں کمی میں جاؤکت چلیا ہے کہ یہ اٹھومان ایمپائر ہے۔ اور اٹھومان ایمپائر چاہتا نہیں تھا کہ کسی بھی طریقے سے یہاں سے لوگ اس پورے راستے سے گزریں۔ کیونکہ اگر گزریں گے تو دب حافظ بھارتیوں کے ساتھ میں اچھا ہو جائے گا۔ انشیا کے ساتھ میں اچھا ہو جائے گا۔ اور یہ اٹھومان ایمپائر ہونے نہیں لگا۔ کیونکہ اس پورے کپورے علاقے کے اوپر اس سمیں کوئی رول کر لیا تو وہ کون کر لیا ہے؟ تو اٹھومان ایمپائر نے یوں کو نکلنا بلکل پٹی بندل تر دیگا کینکہ جس کو پھاری تھی نا پھلو کون مجھ میں آنا پھاری تھی سب مچ جانا ہے ایک دو لوگ چلے جا پھوٹا کو آگے کون مچ جانا دو لوگ چلے پھوٹا کو آنا پھاری تھی گا بھائیت گا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 بارت میں پورتگالی اور پورتگالی میں سب سے پہلا نام لکھنا بارٹھلو موڈی آس پہلا یادلی یہاں پہ ریڈنگ لکھو بارت میں پورتگالی پہلا نام لکھا بارت میں پورتگالی چھو continuar ہوں کھو داروں بارت میں ہیں process اگلا نام لکھلے نا میلو fib بلا اکتے ہیں آخر سب بلے سب اور تاہر کے پہنچا تھا کے پاپ سٹرونگ تر پہنچا تھا ٹھیک ہے کے پاپ سٹرونگ تر پہنچا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکنڈ لیو کولمبس کولمبس نے یاترہ جو کی تھی وہ یاترہ کر کے اپنا کے پاپ سٹرونگ سے پلٹ کے کہاں چلے گیا پہنچا تھا مل케이 اب نے اس کaufenپ کا سافر پریگامہ سفر پریاس باندھین ٹودھو سو باندھین سفر پریاد ڈکی ہے اگلا لکھلو سفر پریاس بھاڑھتے سیمہ تک پہنچ سفر پریاس بھاڑھتے سیمہ تک پہنچ سفر پریاس بار کے سیمہ تلقہ ایک گجراتی یادری عبدالمجید کے ماتھ ایک گجراتی یادری عبدالمجید کے ماتھ ایک سکتے ہیں م colored Argu میں بار کے ماتھ گ раза سکتے ہیں دو بار آیا تھا عبدال مجید عبدال مجید دوسری یادتا دوسری یادتا وہاں پر پوچھا دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا پورا پردگالیوں کا آگمن اور پردگالیوں کے آگمن سے اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں دیکھو یہ میں بھی میں نے یہاں منشن کر دیا چاہوں تو اس میں اور اٹھیل میں دیکھ سکتے ہو تو یہ کس کس طریقے سے یہ کہاں کہاں سے کیسے یہاں کرنے کے پاہنچا دیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو یہاں پر دیکھ لینا اب دیکھو ایک چیز یہاں پر ابھی ایک ایمپورٹرونٹ آ جاتی ہے کہ مہارت کے اندر پورتگالی آرچ ہوگی ان کا انٹرینس ہوگیا اور انٹرینس ہونے کے بعد پورتگالیوں نے اپنا بیافسائی کرنا شروع کر دیا ہوگا جیسا بھی باس فٹگامز نے جس بیسیس پر بھی کر رہا پہلے سے وہ ایک پلیس سے دوسرے پلیس پر ٹریبل کر کر کے کر رہا ہے لیکن میں یہ بھی بتا رہا ہوں ساتھ میں کہ وہ ایک سیما بھی ڈھونڈ رہا ہے ایک ایسا علاقہ بھی ڈھونڈ رہا ہے کہ جس علاقے سے وہ آسانی سے ٹریبل کر کے یہاں سے وہاں آ سکے جا سکے وہ ایسی بھی کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈ رہا ہے تو اس نے یہاں پہ کیا چنا کیونکہ اس سمیں آسان ڈاستہ آرابین سی والا کو بلکل بھی نہیں دکھ رہا ہے کیوں نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ اس راستے سے تو بھئی پوری طریقے سے آٹومن نہیں نکلنے دے گا اور اس کے لئے ایک لنبا سنگرش ہے آٹومن سے لڑائی گڑنا پڑے گی اس کے لئے بہر گڑنا پڑے گی تو یہ سنگرش تو چلتا رہے گا اپنا لیکن ساتھی ساتھ میں کیا کرو کہ ان علاقوں کے اندر اپنا کوئی نہ کوئی ایک ایسا ریزیڈنس بنا لو جس ریزیڈنس سے بھی آپار کیا جا سکے مطلب ایک ایسا اسٹھائی کہیں نہ کہیں طور پر فیکٹری لگا دی جائے یا چھوٹا موٹا ایک آریالے ہی بنا دیا جائے جہاں سے گرپ شائب کے لئے تمام چیزوں کو پڑے گیا جائے تو یہ جو بار بار آنا جانا ہے یہ تو بچیں گا ایک جگہ پہ جب اسٹھائی روح سے اسٹھا پہ تو تو اس نے اس کے لئے کیا کرا اس نے سب سے پہلے یہاں پہ ایک جو گورنر تھا اس کی پوسٹ کو ایجاد کیا کس کی پوسٹ کو گورنر کی پوسٹ کو ایجاد کیا گورنر کی پوسٹ بیسیکلی جانی جاتی ہے اس لئے جیسا ہم نے ابھی اسٹ انڈیا کمپنی کے لئے پڑا تھا یا بھارت میں مہارانی نے جب اپنے ہاتھوں میں کنٹرول لے لیا تھا اس کے لئے پڑا تھا تو گورنر کس کے لئے ہوتا تھا گورنر وہاں کی پاور کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے بھارت کے اندر بیٹھتا تھا اور سارے بیفسائے اور سارے راجنیتک جو جتیویدیاں تھی اس کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں رکھا کرتا تھا لیکن انہوں نے کیا کنٹرول مانگا تھا انہوں نے بولا ہم تو صرف ایک فیکٹری کو لیں فیکٹری میں بیٹھنے والا ایک پوائنٹڈ گورنر ہمیں دے دیجئے وہ یہاں پہ بیٹھے گا اس کے لئے ایک راستہ دے دیجئے تو انہیں جو راستہ ملا پہلا انہوں نے کیا کرنا سب سے پہلے اس کو لے کے یہاں پہ کہہ سکتے ہو آپ کہ جیسے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہو تین طریقے کے گورنر جنرل ہمیں یہاں پہ دیکھنے کتنے؟ تین طریقے کے دیکھنے تین طریقوں کی بات کریں تو صرف تین گورنر جنرل کے بارے میں پرتگالیوں میں یہ پڑھنا ہے پہلا ہم لوگ بات کریں گے تو المیڈا کیا نام ہے اس گورنر کا المیڈا المیڈا پہلا گورنر ہے پرتگالیوں کا جس کو پندرہ سو چار کے اندر بھارت کے اندر پرتگالی گورنر بنا دیا گیا کب پندرہ سو چار کے اندر پندرہ سو چار سے لے کے پندرہ سو نو تا یہ بھارت کا پہلا گورنر رہا المیڈا اور آنمیڈا نے جو بھارت میں رہ کے جو نیتیاں اپنائیں ان نیتیوں کا کوئی اگزامپل دے سکتا ہے کہ شروعات میں آتے ہی کوئی گورنر کیا اپنانا چاہے گا شانت جلکی نیتی مطلب پرابلم تو جلکی ہی ہے مطلب سمدری سیما کی ہی ہے اگر سمدری سیما کا ڈسٹیوٹ ہی سال ہو جائے تو شاید ہمیں ٹریبل کرنے میں آسان ہی ہو جائے تو اس نے شانت جلکی نیتی جس کو بلو گوٹر پولیسی بولا جاتا ہے اس کو اپنایا اور اس کو اپنا دے کا مطلب یہ تھا کہ لگاتار ہمیں سنگرش کرتے رہنا ہے سمدری شکتیوں کو پرابت کرنے کے لیے ٹھیک ہے مطلب ایک سندیش شانتی کا دینا تھا سمدری علاقوں کے اندر اور وہ شانتی کا پھردے گن کے لیے تھا پرتگالیوں کا شاسن واپس سے اس کے اوپر سمدری علاقوں کے اوپر آ جانا تو اس شانت جلکی نیتی کو لیتے ہو پندرہ سو چار سے پندرہ سو نو تک انبیٹا اس پالیسی کے ساتھ میں یہاں کارلے کرتا رہا ہے اور انہی کارلے کے دوران اس نے بہت سارے ٹیکس اور بہت ساری چیزیں ایسی لگا دی جو بھی سمدری علاقے سے اگر آکھے بھارت کے اندر انٹری کرے گا اور ہمارے علاقوں کے اندر جو پرتگالیوں کے علاقے اسے میں بن چکے تھے وہاں تک اگر بیپار کرنا چاہتا ہے تو ایسے بھیکتیوں کو کارٹس دینا پڑے گا کارٹس کیا ہوتا تھا ایک گھر ہوتا تھا پاس ہوتا تھا جیسے ہر طول دیتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب آپ جاتے ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے ایک طول پاس دینا پڑتا ہے ایسے کارٹس بھی کہا تھا ایک سمدری پاس ہوتا تھا وہ پرچی کٹ کے اگردگاہیوں کے پاس جاتی تھی اس کا پیسہ اور وہ پیسہ یہ لوگ کما کے اپنا ایک طریقہ کا گھنا گئی جس کے تحت یہ لوگ کارٹس کرتے تھے اور ایک لینسم لینا انہوں نے شروع کر دیا تھا مطلب لینسم کا مطلب جو آپ نے پکچر اکچر میں دیکھا ہو کہ ہفتہ وصولی کرتے ہیں تو ہفتہ وصولی جو ہوتی ہے وہ ہفتہ وصولی کا بھی سندان یہی سے دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ہفتہ وصولی بھی انہوں نے یہاں پہ کرنا شروع کر دیا تو پردگانے کے دیرے دیرے کر کے یہاں پہ اپنے ویرسائل کو اور اپنے راجلیتی کنٹرول کو بنانا شروع کر دیا ہوگا پندرہ سو نو کے بعد میں یہاں پہ ایک دوسرا گورنر اپائنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے الپکر کے نام ہے الپکر اب الپکر جو بیٹھتی ہے اس کو بولا گیا ہے یہ واسطوک شاسک ہے جس کے دوران پردگاریوں نے اپنی شکتیوں کو مضبوط کیا کیوں واسطوک مانا جاتا ہے کیونکہ پندرہ سو دس کے اندر اسی کے سمیں کال کے اندر پندرہ سو دس میں اسی کے سمیں کال میں پہلی بار پرتگاریوں نے کسی بھارتی چھتر پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ قبضہ تھا گوہ آتے اوپر کس کے اوپر کیا پرتگاریوں نے سب سے پہلے کسی بھارتے سیمہ پر قبضہ کیا یا کسی بھی بھی دیشی نے کسی بھارتے سیمہ پر قبضہ کیا تھا وہ تھا گوہ کی کہے گا یوروپیوں کی بات کرنا ہے اس نے کیا تھا گوہ پہ 1510 میں قبضہ مانا جاتا ہے اور سب سے انت میں گوہ ہی چھوٹا ہے آزادی کے بعد تک گوہ انگریزوں نہیں پرتگالیوں کے ہاتھوں میں تھا کس کے ہاتھوں میں تھا پرتگالیوں کے ہاتھ میں کب تک تھا انیس سو اکسٹھ کے اندر اس کو واپس لیا گیا ہے گوہ کو تب تک سوچو یہ پرتگالیوں کے ہاتھ میں تھا آزاد آزاد بھی ہو چکے تھے ہم اس کے بعد میں بھی تو یہ بیسیکلی دو گوہرنر ہیں جن گوہرنر نے اس سمیہ میں بھارت کا ایک کہیں نہ کہیں تھوڑا سا نقشہ بدلنے کی کوشش کری ایک نے بیفسائی کے روپ سے پرتگالیوں کا مضبوط کرا اور اس نے الگوگرد میں لازنیتک روپ سے آکے مضبوط کرنا شروع کر دیا اس سمیہ گوہ ہو گیا یا پھر تالی کٹ یا کوچنگا یا تٹ وغیرہ جو بھی تھے یہ سب پرتگالیوں کے ہاتھوں میں تھے اب کیا ہوا اس سمیہ میں ایک نیا گوہرنر ہے جس کا نام تھا نینوڑی کونہ ٹھیک ہے یا نینوڑا کونہ جس کو بھولا جاتا ہے نینوڑا کونہ کے سمیہ میں اس سمیہ بھارت کی استثیتی جو تھی وہ یہی تھی کہ پرتگالی دیرے دیرے راجنیتک طور کر کبزے کو بڑھا رہے تھے اب اس کبزے کو بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے اور کبزوں کو کبزے لینا شروع کر دیا تو انہوں نے کیا کرا دمان اور دیو جیسے جو علاقے تھے ان علاقوں کے اوبر اس سمیہ میں پرتگالیوں نے کبزہ کرنا اپنا شروع کر دیا یہ سب آئی لینڈ ہیں سوچو آئی لینڈ پہ ہی کبزہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی کارنڈ ہے اگر آپ سے UPSCA ہی گوچھ لے کہ پرتگالی یا ویدیشی ویاباری جو بھی آئے انہوں نے راجنیتک گروپ سے سب سے پہلے کبزہ بندرگاہوں پہ سب سے آسان راستہ ہے آئی لینڈ پہ ہی آکے شک رکھے گا آئی لینڈ سے ہی آکے ایکسپورٹ ہونے شروع ہوگا تو بھیاپار کے لیے سب سے اچھت پلیس کیا ہے وہ وہی ہے آئی لینڈ ہے تو بندرگاہوں کو یہ لوگ سب سے پہلے جینتے تھے یا اس کو جیتنے ہی کوشش کرتے تھے کیونکہ اس سے انہوں کو بھیاپار اچھا ہو جاتا تھا تو یہ کارنڈ تھا جس کے پر یہ لوگ یہ کارنے کر لے تھے تو انہوں نے بھی آکے یہی کام کیا اور اس نے آکے کیا گرہا تھا گوہا کو سب سے پہلے جو عدیگار چھیتر تھا اس کا گوہا اس گوہا کو اب اپنی راجنیتک راجدھانی گوشت کر دیا کیا گرہ دیا راجنیتک راجدھانی مطلب کوچی یا کوچن میں نہیں رہیں گے پردگالی گوہا کو اپنا مین ہیٹکوارٹر بنائیں گے اور وہیں سبیہ عرصائے کرنا شروع کریں گے تو یہ ایک شروعات ہے پردگالیوں کے بھارت میں آگمان کی اور ان کی تمام طریقے کی بھارت کے اندر کچھ راجنیتک شکریوں کے بستار کی اور یہی سیریز چلتی رہی پندرہ سو ایک سے لے کر پندرہ سو نینی آنوے تک پندرہ سو نینی آنوے تک بھارت کے اوپر جو سمدری راستے کا کنٹرول جو انگریزوں کے پاس ساری آٹومن کے پاس میں تھا وہ کنٹرول کس نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا پردگالیوں نے ایک شتابدی لگ بگ سو سالوں میں یہ سارا کنٹرول کس کے ہاتھ میں آ چکا ہے پردگالیوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے لیکن اس سے ایک بہت بڑا مقصان بھی ہوا سمدری راستوں کا کنٹرول تو آ گیا تھا سمدری راستوں کا یہ والا جو کنٹرول ہے یہ اگر ہم لوگ بات کریں کہ پندرہ سو نینی آنوے تک پندرہ سو نینی آنوے تک کس کے ہاتھوں میں آ چکا ہے وہ سب پردگالیوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہے لیکن 1599 کے ہی بعد میں ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ سولہ سو اس بھی بھی آ رہی ہے سولہ سو بھی آ رہا ہے اور سولہ سو کے اندر یہاں پہ جو اینڈری ہو جاتی ہے وہ ایک نئی پوری ہو جاتی ہے وہ ہے دچ کس کی ہو جاتی ہے؟ دچ پرتلالی تو یہ امید میں تھے کہ ہم نے اپنا سمدھری راستہ جو ہے وہ اپن کر دیا اور اس سارے سمدھری راستے سے ہم ہی کو پروفٹ ملنے والا ہم پہلے ہونائیں گے لیکن ڈچوں نے اس کا سب سے پہلے پیدا اپایا ڈچوں نے کیا کرا سولہ سو میں انہی راستوں سے انٹر کر کے انہی راستوں سے انٹر کر کے وہاں کہاں پہنچ گے سوارے یہاں پہنچ گے گجرات کے تھٹ پہ پہنچ گے کہاں پہنچ گے گجرات کے تھٹ پہ پہنچ گے انٹر کرنے کی جو لینڈ پورڈ رہی کو دیکھی وہ گجرات نے کہا بولو کہاں سے ہے ساؤت سے آنے کے پیچھے کارڑ یہ راستہ نہیں کھلا ہوا تھا اس کا فائدہ کس نے اٹھا لیا انگریزوں کے بعد میں میں نے آپ کو کس کو بتایا تھا؟ ڈینز، اگلا ڈینز ہی تو دے، ڈینز نے آگے اپنی یہاں پہ فیکٹری کھولی، وہ فیکٹری کھول دے گا سمیہ تھا سولہ سو سولہ اب آپ دیکھو، بدین ففٹین یئرز، تین بڑی بڑی پاورس آکے اپنی فیکٹری کھول گیتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تو اسے پرچکالی ایک بھی دیشی تھی، اب یہاں پہ آکے دیرے دیرے کر کے کنوں نے فیکٹری کھولنی شروع کر دی؟ ڈچوں نے کھول دی، ڈینز نے کھول دی، انگریزوں نے کھول دی، یہ سب جب اپنی فیکٹرییاں لگا رہے تھے، ان کی فیکٹرییاں لگانے کے چکر میں پرچکالیوں کو اتنا نقصان ہوا کہ پرچکالی دیرے دیرے کر کے بھارت سے کولیپس ہو گئے۔ کولیپس ہونے کا مطلب ان کی راجنیتک آرثی شکتیاں سب سماپ دونا شروع ہو گئے۔ تو وہ راجنیتک آرثی روپ سے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کمزور کرتے چلے گئے۔ اور یہ ساری پاور اپنے ہاتھوں میں چھینتا پہنچ چلا گیا۔ یا تو ڈچ لے جا رہے تھے، یا ریز لے جا رہے تھے، یا پھر اس سمیں ڈینز لے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سب ہونے کے بعد میں جب ساری شکتیاں ایسے بھی بھاجیت ہو رہی تھیں، تو اس کا موقع کا فیادہ سولہ سو چوہ سٹھ موٹ آیا، فرانسیسیاں، فرنچ۔ اور سولہ سو چوہ سٹھ میں بھارت کے اندر انٹر کون کر گیا؟ اگر پھر اسی راستے سے اسی روٹ سے انٹر کر گیا اور فرانسیسی کر گیا۔ اب سولہ سو چوہ سٹھ تک بھارت میں سب ہی ویدیشی شکتیاں آ چکی تھے، اور ان شکتیوں کے بعد میں کل ہم نے سترمی شتابتی پڑی تھی، اٹھارمی شتابتی پڑی تھی، اور سترمی اٹھارمی شتابتی شتابتی میں ہم نے کیا لے گا؟ کہ امریز وہ سب سے شکتیشالی پاور بن گئے تھے، اس پورے کے پورے بھارت کے کونٹینینٹ کے اندر جنہوں نے چاروں پاورز کو پست کر کے اپنا رول وہاں پر اسخابت کر لیا تھا۔ اور اس رول کے اسخابت کرنے کے پیچھے سارے کارن آپ کو پتھا ہے۔ کل بتا دیا تھے نا میں نے، جو لوگ نہیں تھے کلاس میں، جو لوگ جا کے یوٹیوب پہ ویڈیو بڑی ہے ضرور دیکھ لینا، کیونکہ کل کا کلاس بہت امپورٹنٹ تھا۔ اس لئے میں نے بولا تھا، آرمڈ ہو رہا ہے، موڈن کا پہلا کلاس ضرور ہی ہوتا ہے۔ تو وہ جنہوں نے نہیں اگر دیکھا ہے، وہ جا کے آج یوٹیوب پہ ضرور دیکھ لیں، وہاں پتہ چند آئے گا، یہ سارے یوروپیے بھارت کے اندر آئے، اور ان سارے یوروپیوں میں سے ایک یوروپیے واسطتوک شکتی بنے، اور وہ تھے انگریز، ٹھیک ہے؟ لیکن اب ان یوروپیوں کے بارے میں بھی کچھ بیسک مولیج آپ کو ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کون کو یوروپیے بھارت کے اندر آ رہے ہیں، اور ان کی کیا کیا، کس کس طریقے کی بھارت ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کہاں کہاں وہ اپنی فیکٹیز لگا رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے جب آپ نے بھارت میں پرتکالی لکھا تھا، مات لیجو، حلوق میں کچھ لی جائے، سب، فضل مہدن ہے، بائیدہ سب، بھلو وارٹر پولیسی یا شانتھ جلگی نیتی ہے بھلو وارٹر پولیسی یا شانتھ جلگی نیتی شانتھ جلگی نیتی ہے آپ کو سمجھائی نیتی ہے وہ آپ کو سمجھائی نیتی ہے ہم میٹا کے بعد میں سیکنڈ پویٹ ڈکلو الوکر الوکر میں لکھ دیتا ہوں کرتلالی نام ہے تھوڑا البکر الوکر ٹھیک ہے پندرہ سو نو سے لے کر موسیقی 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 مطلب آپ کی کیسا تو کیلاز دیتی کو آپ کی دنیا پیپا پڑھڑا نا مانا اب اگلہ لکھلو نینودہ کنا نینودہ کنا نینودہ کنا اس میں سپیلی دیکھے کہ نینودہ کنا شاکر دیکھا دے راستا یہ لکھا بھائی نینودہ کنا بھائی دم salon کنٹرو دم بھائی 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 اس کے بعد بھارت میں پردگالی اتنی مہتبول شکتی میں نے بولا پتن ہو گیا بھارت میں نے بھارت میں کیا ہے اور آیر ویدہ میں انٹرس لیتے ہوئے انہوں نے بھارت میں پہلا بھیجانی کارجہ کیا تھا وہ اینڈین میڈیسینل پلانٹ سے دور پر گیا تھا انہوں نے ایسے پلانٹس پہ لانا شروع کیا بھارت میں جن سے میڈیسینس بندی تھی دواہیاں بندی تھی اور وہ دواہیوں کا بھی کاروبار انہوں نے اس طریقے سے شروع کر دیا بھارت رہتا ہے ٹھیک ہے اینڈین میڈیسینل پلانٹس اور اس کو لے کے یہ ایک رسرچ اگر تھا اور جیسے آج کے سامنے میں بھی ریسرچ کر کے ہوتے ہیں بہت سارے آرٹیکلز لگتے پبلش ہوتے ہیں وہی اس طریقے کا آرٹیکل اس میں بھی پبلش ہوا اور پاندرہ سو تریسٹ میں سے جگہ ملی تھی اور اس کو بھارت کے اندر ایک بہت بڑی اپلدی مانا گیا تھا ایک شود کا دے ہو جائے جس میں کئی ساری سمسیاوں کا سمادھان کئی ساری بیماریوں کا سمادھان ملیا تو وہ ایک اچھا کا لے ہو سکتا اس کے بعد میں ان کا پتن کا کارٹ بہت ہی سوہبابک تھا پہلا کارٹ تو میں نے آپ کو یہی بتا دیا تھا کہ بھارت میں پرتگالی شکتیوں کے سمادھانے کا کارٹ جو ہے انیے یوروپی شکتیوں کا آ جاتا تو انیے یوروپی شکتی آئیں انہوں نے ان کو آکے کمزور کر دیا البکر کے بعد میں ایک اگزامپل اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے البکر کے بعد میں جو سامراجے تھا اس کو سمالنے والے لوگ یہاں پر دکھائی نہیں رہے بھارت کے اندر پرتگالی اپنی اپنی چھتری شکتیوں کو بھونا چکو کر دیتے ہیں کام بھو کرتے بعد میں کوئی بھی اتنا مضبوط اس سمال میں گورنر آیا نہیں ہو تب ہی ہم لوگوں کو اگزامپل یہ بات کیے گی دوسرا کارٹ یہ تھا کہ پرتگالی دھاجم معاملوں میں بہت زیادہ کٹن ہے کٹن گئے پہلا پھر آسحیشو کہلو آسحیشو اور اچھا ہے اس کو آپ ایکزامپل لکھ سکتے ہو تو آسحیشو کہہ سکتے ہو کیونکہ یہ دوسرے ریلیجن کے پرتی بلکل بھی سوفٹ میں ہی تھے اپنے ریلیجن کو پرموٹ کرنا چاہتے تھے اور دوسرے دھرموں کو پہنے آگے ہی ختم کرنے کا انہوں نے پریاس کیا تو دوسرا کارٹ یہ بھی ہے ہاتھ کے سنسکرتی کو سمال کر دینا اتنا آسان تو نہیں ہے ہے نا وہ اتنی بھی بڑی بھی دششکتی آیا ہے تو یہ پہنے آگے ہی اس لیے آسحیشو کہا ہے یہ تو بس ایسے بند لائنر پوائنٹ میں ہلکا بڑکا لکھتے چلو کہ کیا کیا پوائنٹ آپ کو صحیح لگنا ہے اس میں ایسے پورے پورے سٹینجا لکھنے ہی ضرورت نہیں ہے صرف ہلکا بڑکا پوائنٹ کی ہلکا پتن کیوں ہو گیا اور پتن کے لیے کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں کہ دس بارہ پوائنٹ یا پاس چھ پوائنٹ آپ کو لکھنے دو چار پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا یہ تین پوائنٹ اوریڈی میں نے بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے ایک تو ابھی دیشی شکتی آگی اور ایک کمزور کیوں ہوئے تھے کیونکہ راتیکاری تھی جو تھے اور راتیکاری کے بعد وہ زیادہ سرکشم نہیں تھے اور دھار میں کٹڑکا دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد سوروی شدابدی میں جو بھی ہوا بھارت کے اندر مغلوں کا یہاں پر آگمن بھی دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے سوروی شدابدی بھی مغلوں کا مغلوں کے اپس میں کچھ ہوتے اور نڑائیاں بھی ہیں وہ بھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پروتگالی گھنگنہ گئی کو لیپس ہو رہا ہے ٹھیک ہے ماراتو سے یہ ہے ماراتو سے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دوسری بھی واسطویق شکتی تو کہیں نہ دیں ماراتا ہی ہے اور جو بھی امپورٹنٹ شکتیاں بھارت ہو بھی ان سے ان کی اسٹرکر دیکھنے کو ملے گا جیسے انگریزو بھی ساتھ دیکھنے ٹھیک ہے تو بس یہیں 3-4 کوئنٹ آپ کو نوٹ کر دیں اس کے بعد میں ڈچوں کی بات پہ رہی جائے بھارت کے اندر تو ڈچ کی کچھ فیکٹریز ہیں بھارت کے اندر جو اس سامنے میں ستھاپیت ہوئی تھی ان فیکٹریز کے بس یہاں پہ نام لکھنے اور ڈچوں کا کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے ڈچوں سے کوئی مطلب نہیں ڈچوں سے ڈیلیٹڈ پوششن کبھی نہیں آیا ہے کسی ایکزام میں صرف اتنا آیا ہے کہ ڈچوں نے بھارت میں اپنی فیکٹریز کہاں کہاں پہ ستاپیت کی ٹھیک ہے اور میرا اپنی ناؤ تو جا کے پریریسے کے پوششن کبھا کے دیکھیں ٹھیک ہے اس میں پچیس تیس ساتھ یہ آپ نے دادہ جی کے سمجھے کو دیکھیں ٹھیک ہے جب میں پتہ چلے لیا ہے کہ ڈچوں سے ڈیلیٹڈر نہیں کی پوششن کبھا لیا ہے مہار پاک یہی کوش آیا ہے کہ ڈچوں سے ڈیلیٹڈر کٹ کے کہاں کہاں پہ ستاپیت کی ٹھیک ہے تو بس اسی کو آپ کو بھی چھنی کرتا ہے نام لکھلو سیریل وائز ہی لکھنا شنو کرتا ہے مسئولی پٹنا میں یہاں پہ دکھائی نہیں رہا سولہ سو پاچ مسئولی پٹنا میں فیکٹریز سولہ سو پاچ بڑا کر دیں ملو کشمیر کٹ دیں مانگلہ دہی بھی کٹ آپ دہی رہے اوپر کہاں ہے کچھ ہے ہاں چند سورا ہے وہ تو انہوں نے دکھائی دیا یہ مسئولی پٹنا میں سولہ سو پاچ کے اندر اس کے بعد پولی کٹ ہے سولہ سو دس کے اندر جو دکھائی دی رہا ہے اس کے بعد میں سورت اگلی فیکٹریز سولہ سو سولہ کے اندر جو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے سولہ سو سولہ کے بعد میں پھر بھملی پٹم ہے جو سولہ سو اکتالیس کے اندر ایک فیکٹری آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد میں کریکل ہے سولہ سو پہتالیس کی فیکٹری جو یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے کریکل کے بعد میں پھر سولہ سو اٹھاون میں ناگا پٹم کی فیکٹری یہاں پہ دکھائی دے رہی ہوگی اور یہی سولہ سو اٹھاون میں بانہ سول میں بھی ایک فیکٹری لگی تھی 1618 1663 ان میں کوئی بھی ایسا ہی ایک چکریہ آپ کو حضورت میں نکھائیں نہیں دے گی کیونکہ تچوں کی کوئی بھی ایسا ہی ایک چکریہ آپ کو حضورت میں نکھائی نہیں کارن پتہوں بھئی وہ بہت رہا ہوں کیوں نہیں نکھائی نہیں تو تو میںیں پرنگی اور کوئی اور پنایا ہے ایسا ہی بہت بڑھ دیا میں اپنے ملتک کر لوں سب کوئی اچھی بات آگر Tijothi میں پناہ پاک ہو سولہ سوٹ تالیس دمکلی پڑھا دمکلی پڑھا اچھے سولہ سوٹ ریسن چند سولہ 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 ایسا ہے چیز کرا سوڑا سو تیلی پل ہی موٹ کرنا ہے چیز کرا ایسا ہے بھارت ایسا ہے بھارت میں ہمیں لگانے کیسا یہ بھی اتتتتا ہے یہ بھی سارا بیابا روڑا مصابل اور دوسرا بھارت یہ بھی اتتتا ہے کہ جو اتتتا ہے کہ جو آنا جانا ہے وہ نہیں ہو پائیں آسانی اور اتتتا ہے میں نے آپ سے کوششن پوچھا اتتر بھارت میں کوئی بھی فیکٹری ڈچوکی نہیں دکھائی دیتی اور یہ سارے فیکٹری یا تچھیب بھارت دکھن تکوں پر دکھائی دے رہی ہیں یا پھر آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں یہ سارے تک اگر آپ تھوڑا سا دماغ لگاؤگے سارے تکوں پوریٹ آپ کو دیکھنے سب کے سب ایک کنارے سے لگے ہوئی ہیں سب کے سب کنارے سے مطلب اسے کیا دکھائی دے رہا سب سی شور کے اوپر ہیں سامتھر کی کنارے کے اوپر سارے فیکٹریہ لگے ہوئے ہیں تو ڈچوکی جتنی فیکٹریہ لگا رہی ہیں کوئی بھی لینڈ روٹ پر نہیں لگا رہی ہیں سارے کے سارے ایک دو چھوڑ دو بڑھنا سارے سب سی پورٹ کے اوپر ہیں ٹھیک ہے مطلب ان شکتیوں کو ہٹا کے ہی تو ہم اپنی شکتیوں کو وہاں استعبت تربائیں گے تو انہوں نے یہ کمپٹیشن کے بیسس پہ ان کے ساتھ میں یہاں پہ ایک ہو دیا جیسے آج کے سامنے میں بڑے بڑے کوچنگ سلطھان کھلتے ہیں تو وہ آپس میں ان دوسرے کے پاس ہی تو کھلتے ہیں دیکھا ہونا ہے آپ نے ایسا تو نہیں ہے کہ درستی جو ہے اور پھر اگر بھیجن دیکھو گئے تو وہ آپ کو مکھرجی نگر میں نکھائی جائے وہ مکھرجی نگر میں ہی سب نے اپنی کوچنگ ایک ساتھ ڈال دی کیوں کمپٹیشن کے لیے ایک چلے گی تو دوسری ڈوب جائیں گے اپنے آپ ایسا ہو جاتا تو انہوں نے کہی نا کہ وہ دواب بنانے کے لیے ان طریقے کی فیکٹی اس کو اسی سائیڈ میں لگایا جہاں گالیوں کی فیکٹی لگے ہوئی تھی اس کے علاوہ اتر بھارت میں یہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے مغلوں کی وجہ سے کیونکہ مغلوں کا جو شاسن تا اس سمیں وہ شاسن اس سمیں ڈچ جتنا بھی رول کر رہے ہیں ان رول میں زیادہ تر سمیں اکبر کے سمکانین دکھائی دیتا ہے اور آپ کو پتا ہے اکبر سب سے پرماوی شاسب میں سے ایک شاسب ہے جو پور مغل سامراج میں ہوا تو وہ مغلوں کے ساتھ میں کسی بھی طریقے کا کوئی ایسا ڈسپیوٹ کریٹ نہیں کرنا چاہتے جس سے آپ رسمیں کسی بھی طریقے کا پرابلم کریٹ ہو اور ہمیں بھارت سے جانا پڑے تو انہوں نے ایک ریزن یہ بھی چننا کہ مغلوں کے ساتھ ٹکراب کی اس دنسی سے بچا جا سکے اس بیسے مکنی فیکٹری یہاں پہ نہیں لگا رہا تو آپ اس لکیشن کے بیسیس پہ یہ بات کو اور ایسے پوائنٹس کو ہاں مینشن کر سکتے ہیں کہ ڈچوں نے اپنی فیکٹری دکشی بھارت میں ہی کیوں لگائیں اتر بھارت میں کیوں لگائیں ایسا کوشن پوچھا جائے گا تو بہت پوچھا جائے گا جو چندになیا وہ یہ ہی آیا جو میرے آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں اس کے بعد میں بڑیٹشن ہیں این در میں نے بتاتے ہیں تو انہیں اپنی فیکٹری لگانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور فیکٹری لگانے کے پیچھے چیز کارٹ ہوپگلز تھا لیکن بڑیٹشن سو ہی نہیں پڑھا ہوں جہاں سے فیکٹری شروع کریں گے وہی سے سیدھا ان کا آگمان اور ان کا کنٹرول یا رول بھی شروع کریں گے تو فیکٹریز میں ان کا بھی رول یہاں پہ نہیں ہے تو برٹیشنز کو پڑھانا بھی ٹھیک نہیں ہے دینس دیکھ رو بھارت میں دین مارک کے لوگ آئے دینس آئے تھے اور دینس نے آگے اپنی جو جو فیکٹری لگائی تھے تین ہی چار فیکٹری ہیں صرف وہ نوٹ کر لو اس کے علاوہ اس میں بھی کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے دینس ریلیڈیٹ ہو کچھ ہی بھی تھی ٹھیک ہے پھر بھی آپ نوٹ کر لو ہی آپ کو ہو سکتا ہے کہیں کام آجا پس فیکٹری تین چاری آپ کو نکھائے دے لیے یا وہ ہی پیٹریز کو نوٹ کر لو منشن کا سو 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 بی سو سو بی سوٹ ٹینک کیو بار ٹھیک سو سو چیتر میں سیرامکور اور یہی ان کا مکھیال ہے ہیٹ بارٹر را کابی سمجھے پنگال کے اندر ٹھیک ہے اور جیسا میں آپ کو بتایا بھی ہے انہوں نے اتنا کوئی انٹرینس بھارت میں راجلتک طور پر نہیں تھا تو جو بھی فیکٹری ہی تھی وہ اس فیکٹری کو انہوں نے کچھ سمجھے لیے لگایا اور بچی کچھ ہی سارے فیکٹری انڈریزوں کو بیچ کے بھارت سے چاہے ٹھیک ہے پرتگالیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے بھارت میں انٹری کی ہے وہ کون سے تک سے کی ہے یہ بھارت پورشن ہے پرتگالیوں کے علاوہ جتنے بھی ویدیشیوں نے انٹری کی ہے وہ کہاں سے کی ہے پششمی تٹ سے گئے تھے پششمی تٹ میں جگہ پوٹھی ہو اور اسی جگہ سے گئے تھے کالی کٹ کالی کٹ پششمی تٹ ہے بھارت پششمی تٹ بھارت پششمی تٹ تھوڑا اتر پششمی تٹ بولوگے تو کہنا اچھا ہوگا اتر پششمی تٹ اگر اس کو بولا جائے گا تو اچھا ہے مطلب زیادہ تر لوگوں نے جو انٹرینس کی اپنی وہ بھارت سے گجرات کے راستے سے گجرات سے ہی یہ لوگ انٹر کیا کرتے تھے ایسا ان کو لگتا تھا آسان ہے گجرات کے راستے سے بھارت میں انٹر کرنا ٹھیک ہے اب یہ سب پورشن انٹرویو والے ہیں یہ وہاں پوچھ لے گا وہاں ضرور پوچھ لے گا آپ سے پانیپت کی ساری لڑائیاں پانیپت میں ہی کیوں ہو رہی ہیں تینوں لڑائیاں پوچھ لے گا سارے بیدیشی گجرات کے ہی راستے کیوں بھارت میں چلے آ رہے ہیں پوچھ لے گا آپ سے تو آپ کو کارل بتاؤنا چاہیے ڈچو نے اپنی فیکٹری جس طریقے سے ساؤٹ میں کھولی کھولنے کے بیچھے کے کیا تارن ہے اتر بھارت میں کیوں نہیں گیا یہ سب آپ کو ویزنز بتاؤنا چاہیے آپ کی سوچ پنیر بھر کرتے ہیں ٹھیک ہے گجرات کے تر سے آنا آسان ہے گجرات ایک لینڈ بارڈری ہے اس لینڈ بارڈری سے جب انٹر کریں گے تو انٹر کرنے کے بعد میں ان کو کیا ہوگا آج بھی دیکھو جائے گا تو گجرات کو ایک ساری بھومی مانا جاتا ہے بیاپاریوں کی بھومی مانا جاتا ہے یہاں پہ سارے لوگ جو پیدا ہوتے ہیں بیاپار کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اچھا ہی بولا جاتا ہے وہاں پہ جو اتنا بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بیہار والے بچے کی طرح آئیس نہیں بننا چاہتا ہے یا یوپی والے بچے کی طرح وہ کیا بننا چاہتا ہے بیاپاری بننا چاہتا ہے وہ شروع سے اس کے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہی نہ کہی بیاپار والا جو خون ان کے اندر ڈیم لپ گوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ جتنے لوگ یہاں سے انٹرینس لے رہے ہیں وہ سب بجرات سے آ رہا ہے اور بیاپار کرنے کے لیے یہی کو چھوڑ رہے ہیں ایک سب سے بڑا کارن کی وہ تٹھ بندرگاہ کا تٹھوی اور وہ تٹھ لینڈ بانڈری کا تٹھوی ہے اگر دیکھا جائے سمدری علاقوں کے طور پر بھی وہاں پہ بہت مدد مل رہی ہے ساری سیدھا سیدھا اگر آپ دیکھو گے اس تٹھ کو اگر دیکھو گے تو ارہبین سی سے آنے والا ڈیرک روٹ اگر مل رہا ہے تو وہ بجرات مل رہا ہے اور دوسرا بڑا تٹھ یہ ہے کہ سمدری تٹھ مل جا رہا ہے اور تیسرا بڑا کارن یہ ہے کہ سمدری تٹھ کے لابا یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ تو بھائی سیدھا سیدھا لینڈ بانڈری بھی ہے یہاں پہ روپ کے اپنا ہیڈ پورٹر کھول کے مدی افسائن کیا جا سکتا ہے تو یہ کئی سارے کارن ہیں جس کی وجہ سے وہ بجرات ہی چھوٹے ہیں تو اس ویے سے یہ چھوٹا کرتا ہے ڈیرز کی فیکٹریز لوڈ کر لیں ٹھیک فرانسیسیوں کے بہت سارے یود ہیں فرانسیسیوں کے یود بھی ہم لوگ دیکھیں گے آگے چل کے فرانسیسیوں کے ساتھ میں انگلیزوں کے بہت سارے سرگل ہیں لیکن وہ جب ہم انگلیز پڑھیں گے تب فرانسیسیوں کے بارے پہ پڑھیں گے ٹھیک ہے فلان ان کی جو فیکٹریز ہیں یہ اپورٹن فیکٹریز بسنو پہ لیجی آگے ہم لوگ انگلیز اور فرانسیسی کے سنگھرش پڑھیں گے اس میں فرانسیسی بھی کبر ہو جائے گا اور انگلیز بھی کبر ہو جائے گا بس ان کے سنگھرش یہاں پہ پڑھیں گے وہ فیکٹریز رس یہاں پہ لیں گے موسیقی 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 اس کے بعد آرام کے پراند سے سی پڑھتے دیو انتظار جو بھی ہیں یہ سب چیزیں ابھی چھوڑ دو اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کیونکہ اب یہاں سے ہو جائیں گی لڑائیاں شروع ٹھیک ہے سب چیزیں ہو گئی سادے یوروپی بھائیت کرنے آگے انٹر کر چکے ہیں انٹر کرنے کے بعد میں اب ان کے جو آپسی مطمئید ہیں وہ شروع ہو جائیں گے جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپسی لڑائیاں پنگال کے ساتھ ید ہو گیا ماراٹھا کے ساتھ ہو گیا محسور کے ساتھ ہو گیا یہ تمام ید ہو گے اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کے آپسی اس رو بھی شروع ہو جائیں گے جس میں سب سے بڑی رائیبرٹی مانا جا رہا ہے انٹریزوں کو اور فرانسیزوں کو تو ان دو دو پہ بھی آپس میں سنگ بشروع ہو جائیں گے تو اب اس کے بعد میں ساری لڑائیاں بچے ہو گئے تو موڈرنسٹی کو بولا ہی جاتا ہے اس کے بعد میں ساری لڑائیاں کٹنے سے پہلے تھوڑا شانتی کا سمجھو تھا کیا ہے وہ بتاؤ دھارمی بہت سمجھے لڑنے سے پہلے اچھے دیمجھو تھا ہو گئے ہو گئے یہ سر یہ سر یہ سر ہوں آج یہ ہی پہ دو تھے گے ہم لوگ سوامی دیانان سرزباتی یہ ہی تک ہم لوگیں آدھے سمجھ کو لاس ٹائم میں قرد ہیا تھا سوامی دیانان سرزباتی کے بارے میں لگ بھل میں ساری چیزیں آپ کو بتائی دی تھے سوامی دیانان سرزباتی کا ایک امورنٹ اورگینایزیشن آدھے سمجھ ہے اور آرلی سماچ کا ایک مادر اوجیکٹیف کیا تھا ویدوں کی طرف لوٹنا اور ویدوں کی طرف لوٹنے کا مطلب اسی طرح کیا ہے جو آپ کے ارلی ویداز ہیں ان ارلی ویداز کے بارے میں چرچہ کرنا مطلب چار ویدی پڑھنے ہیں ویدوں کے بعد میں جتنے بھی ٹیکس آئے ہیں ان ٹیکس کو اگنور کرنا ہے ایسا ماننا تھا یہاں پر آرلی سماچ کے لوگوں کا یا پھر سوامی دیانان سرسوٹیگا ٹھیک ہے اپنا پورا کا پورا یہاں پر آقلن کیا ہے انہوں نے تو اسی سب کے آدھار پر انہوں نے آگے چل کے کچھ آندولن پر چلائے تھے جس میں ایک آندولن میں نے شودی آندولن بتایا تھا شودی آندولن کا مطلب جو لوگ غلط طریقے سے دھرم کے دھروم یا غلط سمجھ کے دھرم میں دوسرے دھرموں میں ایسے لوگوں کو واپس اپنے دھرم میں لانا یہ تھا شودی آندولن لاؤٹ روٹیکشن مومنٹ یا پھر گائے کو بچانا ایک آندولن اس طور پر بھی چلائے تھا اور گائے کیونکہ بچانی اس لئے ضروری تھی کہ ویدوں میں اس کو سب سے زیادہ مانکتہ دیگئے اس لئے سے گائے کو بچانے کے لئے بھی نمتے ہیں آندولن چلائے تھے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں دیکھنے کو ان کے سمجھ میں ملی اسی سمجھ میں یہاں پہ آپ ایک چیز اور بھی دیکھو گے کہ انہوں نے اپنے سمجھ کال کے اندر ویدوں کی شکشہ جو ہے اس ویدوں کی شکشہ کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بولا تھا کہ ویدوں کی شکشہ کے آدھار پر ایسا کہیں منشن نہیں ہے کہ اس کے اندر مورتی پوجہ کو آپ کو بڑا وردینا چاہیے تو کہیں نگر مورتی پوجہ کا بھی بیروت کرتے ہوئے یہ دکھائی دیتے ہیں تو ایسی بھی چیزیں آپ لوگ یہاں پہ دھیام رکھئے گا تو اس کے بھی چیزیں ہیں اس کے بعد میں کچھ جب ان کی مرتی ہو گئی مرتیوں کے بعد میں ان کی یاد میں بہت سارے ایسے ایسے ایسی شکشن بنانے لگے لوگ جس جو ایسیشن کہیں لگی ماند پی سیوہ کے لیے جنوری تھے جس کے اندر ایک دیانند ایگلو ویدھک ایسیشن بنا جس کو ڈی ایوی کر کے بولا جاتا ہے آج کے سبے میں بہت سارے آپ سکول سنتے ہوگے کہ ڈی ایوی سکول سنتے ہیں بہت سارے ہیں نا دیانان انگلوبیتک اسکلوس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جتنے بھی اسکلوس ہے وہ اسکلوس اسی لئے بنایا رہتے ہیں کہ اس کے حطر جو شکشہ دی جائے وہ ٹوٹل دیانان سلسکتی کی شکشہوں کی آثارت پر اس بات پر زور دیا ہے اور ان شکشہوں کو وہاں پہ پڑھایا جائے ٹھیک ہے تو ان کے بعد میں ڈی اے بی اسکلوس شروع ہو گیا اور اس کے بعد میں ڈی اے بی کے ساتھ ساتھ میں کچھ لوگوں نے بروکل بھی کھولنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو ان کے اندوائی یہاں پہ یہاں پہ تو بیدک کارجے گرہ کرتے تھے بیدک کارجے میں دیانان انگلوبیتک اسکلوس ہوتے تھے یا پھر ان کے بدوں پہ چلنے والا ایک دوسرا پکش تھا وہ پکش گروکل کھولا کرتا تھا گروکل کے اندر کیا ہوتا تھا سارے ہی دھرموں کے ہر طریقے کی شکشہوں کو وہاں پر دیا جاتا تھا اور گروکل پہ لوگوں کو آج کے سامنے میں جسے گروکل یونیورسٹیز آپ آج کے سامنے میں کہلو تو وہاں پہ ڈگریز ڈگریز بھی دی جاتے تھے اگر آپ وہاں سے ایڈوکیشن پر آتھ کرتے ہیں تو گروکل جیسے ایسی چیز ہے وہ یہاں شروع ہوئی ایک چیز بھی ہاں تکھیے گا لالا ہنسراج دیانان جو ہے انہوں نے انگلوبیتک اسکول کی کہینہ بھی استاپنا کری ہے اور یہ اسکولے کے آگے بڑے ہیں اور یہاں پہ گروکل کی شروعات یہاں پہ شردہ ملنے کی تھی تو یہ دو ارگنائزیشن کی بھی دیت کے بارے جو بڑے ایک دی ایوی دی ایوی کی ستھاپنا یہاں پہ تیانان کرتے ہوئے دکھائی دے لیں اور شردہ دانانگیاں کرتے ہوئے دکھائی دے لیں گروکل کی ستھاپنا کرتے ہوئے دکھائی دے لیں تو یہ آدھے سماچ ہے جس کے بارے میں 1870 کا ہمیں تھوڑا بہت پڑھنا ہے اس کے بعد میں دیکھیں پڑھنا سماچ 1860 کے اندر ایک اورگنائزیشن اور ہے پڑھنا سماچ پڑھنا سماچ کی فورمیشن آتما رام پانڈورا یا مہدیب گوبیت رانہ دے ان دونوں بیکتیوں نے ملکے اس کی ستھاپنا کی تھی اور یہ جو تھا پڑھنا سماچ یہ پڑھنا سماچ کسی پٹیکولر دھرم سے ریلیٹیڈ نہیں تھا اس کے اندر سبھی دھرموں کو سمان طور پر یہاں پر ویلیو کیا جاتا تھا سبھی دھرموں کی شکش ہے اور سبھی دھرموں کا ایک اوپجیکٹیب بتایا جاتا تھا سبھی دھرم ایک اوپجیکٹیب کے ساتھ پر چلتے ہیں اور وہ اوپجیکٹیب مانتہ ہوتی ہے اور مانتہ کے بعد میں ہوتا ہے اگر ایک achievement کرنے کا اگر کوئی پریاس ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے یہ دو ستھے کی کوش میں نکلیں اور ستھے کی کوش سے ہی شغر کو پراک کرنے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے سارے دھرموں کو یہاں پر دیکھا اور سارے دھرموں کو دیکھ کے ان کو انکلونٹ کرنے کی کوشش کری وہاں کے لوگوں کو انکلونٹ کرنے کی کوشش کری تو پراکنا سماج کو جانا جاتا ہے سبھی دھرموں کا ایک اوپجیکٹیب کیسی پارٹیکولر دھرم سے ریلیو نہیں کرتا اس سے ریلیوٹیڈ کوششن پوچھا گیا ہے کہ پراکنا سماج کی ستھاپنا اس میں ہی تھی ٹھیک ہے تو یہ کوششن پوچھا گیا ہے ابھی تک کے اگزام میں اور بہت پوچھتیا جائے گا تو اپنے پوچھتیا جائے گا ایک تو یہ ہے ہیشور کی کوش کرنا ایک ستھے کی کوش کرنا اور ایک سبھی دھرموں کو انٹرینس دے کے ان کا پوری طریقے سے پرموٹشن کرنا ٹھیک ہے یہ ہے پراکنا سماج اس کے اندرلے پراکنا سماج اینڈنگ ڈال کے پراکنا سماج میں کون کون لوگ ہیں جنہوں نے پراکنا سماج کی ستھاپنا کیا کیا ہے کہ ایک ستھے کی کوش شکریہ کی کوش شکریہ کیا سبھی دھرموں کا سماج پر ہمارا پارڈورم اور مہا دیو کو ناراڈے ہیں کیا ہے کہ یہ اوڈنائزیشن کی جو فورمیشن ہوئی ہے انہوں نے اوڈنائزیشن کی فورمیشن میں کہیں کہیں پہ نیف پڑ گئی ایسا ہوا اور کہیں ان کا انہوریشن دکھایا گیا اس آدھار کو ان کے لیٹ میں کہیں پریبارتا لیتا ہے اے اٹھارہ سو اٹھارہ سو سٹھ سے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کہ چھئیت نہیں لے کے لیٹ جلو کیونکہ یہ لیکنج جو سٹندرٹ موسکی ہے اٹھارہ سو اٹھارہ سو چھئیت ہے جب فائنل اس کی شروعات ہوگئی ہے اب اس کو زیادہ سٹھیک مانا جاتا ہے اب آپشن میں اگر آپ کو پوشن میں دیکھیں ان اچھئیت تب آپ جا سکتے بھی چھلو اٹھارہ سٹھ سے بکھی ٹھیک ہے آگے چلیں پراتنہ سماج کے بات میں ہے تھیوسفیکل سوسائٹی تھیوسفیکل سوسائٹی کے باتے میں دیکھیں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ اورگنائزیشن ہیں کیونکہ آپ سے کوشن ایک پوچھا جائے گا وہ کوشن یہ پوچھا جائے گا کہ بھارتی گرانتی کاری یا بھارتی سماجی صدار صدارت جو تے ان کے علاوہ کچھ بیدیشیوں نے بھی بھارت کے اندر یا بھارتی سنسکرتی کو پڑاوہ دینے کے کاریتی ہے ایسے کچھ بیدیشیوں کا آپ جو ہے وہ وہاں پہ ایکزامپل لیں گے اندر دیشیوں کے ایکزامپل میں جیسے تو ایک اپنے پڑ چکے اندر بیدیون ڈیریزیو انتا نام آپ وہاں پہ لکھیں گے دوسرا نام آپ یہاں تھیوسفیکل سوسائٹی کا منشن کریں گے اور تھیوسفیکل سوسائٹی کے بات میں ابھی انی بیسنٹ بھی آنے والی ہیں تھوڑی سمیں پر انتو بھی منشن کریں گے تو جب بھی کسی بھی بیدیشیوں کے نام آتے ان بیدیشیوں کے نام میں ایک ایمپورٹنٹ نام تھیوسفیکل سوسائٹی کا بھی آتا ہے تھیوسفیکل سوسائٹی ایمپورٹنٹ کیوں ہے اس کی ویلیوٹ بھی زیادہ کیوں ہے کیوں کی اس کے اندر کچھ چیزیں بہت ایمپورٹنٹ ہیں جو دیکھیں آپ کو بتا لیتا رہا ہوں دیکھیں تھیوسفیکل سوسائٹی کا جو جو فورمیشن ہوا تھا اس فورمیشن کے پیچھے کا جو لوجک تھا وہ لوجک یہ تھا کہ کچھ لوگ تھے جو اورینتلسٹ جو تھے آئیڈیولوجی کے تھے اورینتلسٹ آئیڈیولوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ویہکتی اپنے برادین سبھیتاؤں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اورینتلسٹ کچھ لوگ ایسے تھے مطلب جو اپنے پشچم علاقوں میں رہ کے ویسٹرن علاقوں سے رہ کر یہاں بھارت کی سنسکرتی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے ایسے لوگ اورینتلسٹ جنا رہے ہیں اب ان لوگوں میں ایکزامپل آگیا تھیو سوپیکل سو سائٹی کا تھیو سوپیکل سو سائٹی کا اوبجیکٹیف تھا کہ پراجین سبھتاؤں کے بارے میں جاننا پراجین سنسکرتی کے بارے میں جاننا اور ان سنسکرتی کی سٹڈی کرنا تو انہوں نے پورے بشکی سٹڈی کرنا شروع کرنا تو ان کو ایک چیز دکھی وہ دکھی بھارت کی سنسکرتی جو کی سب سے الگ اور سب سے اگدم سیپریٹ سنسکرتی جب دکھائے گی اور سب سے اچھی سنسکرتی ان کو لگی تو انہوں نے تھیو سوپیکل سو سائٹی کا ایک مہتر اوبجیکٹی بھی یہی بنا دیا کہ تھیو سوپیکل سو سائٹی بھارتے سماج دھرم اور سنسکرتی کا اتحاس ہی پتا کرے گی کیا اوبجیکٹی بنا دیا کہ تھیو سوپیکل سو سائٹی بھارت سماج دھر اور سنسکرتی کیا ہے اس کے بارے میں سٹڈی کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اب یہاں سے یہ پتا چلے گا بھارت سماج میں لوگ کس طریقے کے رہتے ہیں کون سے دھر کو فالو کرتے ہیں کس کنچر یا سنسکرتی کو ماننے والے وہاں پہ لوگ ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ دیکھنے کو منتی ہیں اور لوگ یہاں پہ اس طریقے کی چیزوں کو سمجھنا شروع کر گئے اس کو بیسیکلی جو شروع کرنے والے تھے اس میں کوئی بھی بھارت یہ نہیں ہے بھارت کے سنسکرتی کے بارے میں لوگ جانگے کی کوشش ضرور کرنا ہے لیکن بھارت یہ نہیں ہے وہ دونوں بدہشی ہیں جس میں ایک روسی مہیلہ ہے جن کا نام تا ہے حسنہ بھلاوٹس کا ٹھیک ہے مہتم حسنہ بھلاوٹس کا یہ وہ ہے روسی مہیلہ ہیں جنہوں نے یہاں پہ اس آرگینائزیشن کی نیو رکھتی تھے ٹھیک ہے انہی کے ساتھ میں جنرل آلکٹ بھی ہیں جنرل آرکٹ نے بھی اس سمسطہ بھی پور روڈ سے اندیس آئیتا کی تھی جس پہ دروہ اس آرگنیزیشن کو بنایا گیا تھا تو آپ سے کبھی بھی ایسا کوشن پوچھا جائیں کہ اس نے فیوسو فیمل سوسائیٹی بنائی اور اس کے پیچھے کا بیسک لکش ہے کیا تھا یا پھر اس کے پیچھے اوبجیکٹیو کیا تھا تو آپ اس اوبجیکٹیو کو یہاں پھر منشن جانور کریے گا بھارتی سماج دھرم اور سنسکرتی کو یہ لوگ پڑھنا چاہتے تھے اسٹڈی کرنا چاہتے تھے اب جب بھارتی سماج دھرم اور اس کے پرادشین دھرمیں گھرمتوں کو یا اسی کی سبیتاؤں یا سنسکرتی کو جب پڑھنا ہے تو کیوں نہ ایسے آرگنیزیشن کا ایک ہیڈ پوارٹر بھارت میں بن چاہے بننا چاہیے نا جب بھارتی ہی اسٹڈی کرنی ہے پروپر طریقے سے تو اس کے لئے ایک ہیڈ پوارٹر بھارت میں بننا چاہیے تو انہوں نے کیا کرار ایک آرگنیزیشن اپنا بھارت میں بنا دیا ٹھیک ہے اس کا مقیال ہے ملک 1889 میں لگ بار 1880 سیدھی آسفات بھارت میں انہوں نے انٹر کیا اور 1886 میں مدراز کے پاس ایک جگہ پڑتی ہے اڈیار اور اس اڈیار کے اندر انہوں نے کیا کرار اپنا ایک آرگنیزیشن استعافت کرتی ہے ٹھیک ہے اڈیار میں فقط پہ پہلا بھارت میں ایک آرگنیزیشن بنایا ہے یہ بھی کوشن اتنا ہی ایپورٹنٹ ہے جتنا آپ کو اس کا اوپزیکٹیو لکھنا ایپورٹنٹ ہے کیوں کیوں کی یہی سے شروعات ہوتی ہے ایک اور بیدیشی کی جس کا نام ہے اینی بیسن اینی بیسن کا اتحاص یہی سے شروع ہوتا ہے بھارت کے اندر ایک آرگنیزیشن کی لیڈر ہی بنکے وہ انٹر کرتے ہیں ایک آرگنیزیشن کیا تھا بھارت کے اندر تو وہ کس نے کیا تھا اینی بیسن نہیں کیا تھا بھارت میں جب اس آرگنیزیشن کو یا جس کے ہیڈکوارٹر کو جب بنایا گیا تو اس کے ہیڈکوارٹر کو بنانے کے بعد میں سرپٹھر تھا اسکر پوری باہت اور اس کو ساپے گئی تھی اینی بیسن کو ساپے گئی تھی اور اینی بیسن نے جب اس کی ستری کرنا چروع گئے جب اس کے بارے میں پڑھنا شروع کرا لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا شروع گیا تب ہی انیویسٹ نے ہندوی سکول کی ستھاپنا کریں تب ہی انیویسٹ نے بہت سارے آرٹیکلز رکھنا شروع کریں اور اتنا زیادہ وہ اس سے اسمائے ہوئی کہ انہوں نے آگے چل کے ہندو دھرم کو ہی ایکسپٹ کرنے جائے اور ہندو دھرم کو ایکسپٹ کر کے گاندھی جی کے لنبک سارے رنگرمنوں کے ساتھ میں بھی مینکور بھومی کا باقی ہوئی دکھائی دیتے ہیں تو سوٹکتورتہ سنگام کے لیے بھی patients کہ وہ دکھائیں دے رہی ہے تو تو thyosophical society اور وہ اتنا زیادہ اپورٹن بھارہ کے سفیتاؤں کے لیے یا Extension کہتنے这是 کنا بھارت کا our divorced this is component تگھت میں milhões کیونکہ اس نے کئی سارے آسے جی دیشی لوگوں کا سمرتھنا دے دیا تھا جیے آہ mats یا سوٹکترतہ سنگام کے لیے لوگوں نے ایک محomat چلانے مشروع کر دی اس کے بعد جو امورٹن فیکٹ آپ کو یہاں دکھائی دے رہے وہ نوٹ کر لیجی جو بھی امورٹن فیکٹ یہاں دکھائی دے رہے وہ نوٹ کر لیجی دکھائی دے رہے وہ نوٹ کر لیجی سوسائٹی کے بعد میں ہاں نے انیو سن کے بعد میں اب訂قارن کبھائی د petit گلونے کیلو نہیں کرنا صرف انتنا لکھوں discuss سو سائٹی اٹھارو چو سار کاراسی کو فارمیشن ہوا ہے اور اس میں اس کو فارم کرنے والے جو تھے ان کا نام یہاں پر بڑھنے کے لیجے گوپال گڑیش آگر پر ٹھیک ہے بس اتماعی اس میں نوٹر لیجے اس کے علاوہ برشک ٹھیک ہے اس سے جڑے ہوئے ایک ایمپورٹٹ بھی ایک تیوہ ہے جن کا نام بارگنگادر تلک جی کا بھی یہاں سے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے جن کے بارے میں ہم لوگ آگے چل کے کافی ڈیٹیل میں انڈیا نیشنل پارمیشن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو بارگنگادر تلک بھی اس سو سائٹی سے جڑے ہوئے ان کا نام بھی ضرور لکھ لیجے گا کہ ضرور ہی نہیں ہے کوئی پوچھے وہ سکتا آپ سے پوچھ لیے دیکن ایڈوکیشن سو سائٹی میں اور کون میں دی تھا تو جب پوچھا جائے گا آپ سے تو وہاں مینشن ضرور کیجے گا ان کا نام بھی جو بارگنگادر تلک تو ان کا نام بھی یہاں کے مینشن کیجے گا ان کے بارے میں اور جاننا ہوگا تو ہم لوگ انڈیا نیشنل پاؤں ریس کے ترون جان لے گئے ٹھیک ہے دیو سماج اس کے بعد میں دیو سماج لکھی اٹھارہ سو ستاسی دیو سماج اٹھارہ سو ستاسی کیا اٹھارہ اٹھارہ کنڈی ہے اٹھارہ آکتھ کرو چکزیں سندھ کےOTT اللہ دیو سماس کا اوبجیکٹ ہے وہی اگن پھر جس طریقے سے ہندو جرم آج کے سامنے میں چلنا ہے اس سے ہٹ کے ہندو جرم کو پرانے طریقے سے اپنا نکی سے اٹھتا ہے اس کو دیکھیں دیو سماس کا اٹھتا ہے دیو سماس سے ہندو درم کے بارے میں ہی بات کی بات کرتا ہے سماس کے بارے میں ہی بات کرتا ہے اور سماس کے اندر مہیلاوں کی شکشہ کی بیہت پارکتا ہے یہ مہیلاوں کو شکشہ ملے چیزیں اس کے لئے یہ دردیو سبور اور ایسے تمام اورگینایزیشن کو پہلتیے کوشش کرتا ہے یہ سہے شکشہ کے اوپر خوکس کرتے ہیں سہے شکشہ کرنے کا عملہ ترکھو اگلیشن کے بات ہوئے یہ گلز بوائے ساتھ پی بیٹھ کے شکشہ لے سکے اس کی بات ہو رہی ہے اس پورے ایک ارگانیزیشن کے اندر اٹھانہ سو ستان سن میں یہ جو ارگانیزیشن بنا تھا اس میں اس کی بات میں چرچہ کی جاتی ہے کیونکہ اور اس کی چرچہ کرنا ضروری اس لیے تھا یہ آج کے سمجھ میں بہت سوابہابک ہے کوئی ایڈوکیشن جیسا سسٹا کہ ساتھ پی بیٹھ کے لڑکے لڑکیاں شکشہ لے سکے ہیں لیکن یہ سب چیزیں پہنے بہت ہی impossible تھیں پہلے یہ سب چیزیں allowed ہی نہیں تھیں سماج کے اندر سانسکرٹک value کے ادھار پر نہیں allowed ہوتی تھی جب بھی بروکن یا پھر اسلامی کروکتی میں بھی مدرسہ وغیرہ جب دیکھتے تھے تو اس میں بھی یہ سب شکشہوں کو الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا وہاں پہ بھی شکشہوں میں مل فیمیل ایڈوکیشن ساتھ میں نہیں ہو سکتا تھا یہ سب چیزیں سمیں ہوتی تھی تو اس سمیں ایسی چیزوں کی بکالت کرنا کہیں نہ کہیں اچھت مانا جاتا تھا دیو سماج میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہ سماج کہیں نہ کہیں انتر جاتیہ وغیرہ یا پھر ایک جاتی کا دوسری جاتی میں بھی وغیرہ وہ بھی سوکار کرتا تھا مطلب جاتی کے بندن محمد کے وغیرہ کرنا یا اس کے آگے آپ کو کہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا تب جانکے سماج کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ایویلز ہیں وہ دور ہونا شروع ہوں گے تو انتر جاتیہ وغیرہ کے اوپر بھی اتنا فوکس دیکھنے کو دکھائی دے رہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں بھی دکھائی نہیں کہ پنڈشنم نارایاں اگنی اتری کے بارے کے اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن وہ اتنا ایمپورٹنٹ کچھ خاص نہیں ہے اس لئے ان کا بارے میں نہیں پڑے ٹھیک ہے ویرے شلنگم کا نام ضرور لکھ لیجئے گا یہ بیتنی ہے جنہوں نے ساؤتھ کے اندر جتنے بھی برہما سماج یا پھر ایسے ارگنائزیشن ہیں اس مہین کو ساؤتھ ہمچے با رہا تھا تو ابھی تک کوئی ساؤتھ کا ارگنائزیشن ہمیں نہیں دیکھا ہے جو ساؤتھ میں ایسی کوئی ساماجی دھار کی صدہ راندولان کی مہین چلا رہا ہے تو اس میں ایک ایمپورٹنٹ نام اتنا جاتا ہے ایک ایمپورٹنٹ نام چاہا ہے اس کو موٹ کر لیجئے گا بیلے شلنگم میرے شلنگم ساماجی دھار کی صدہ راندولان انہوں نے درکھر بھارت میں سٹارٹ کیا تھا اور درکھر بھارت میں جو موتے تھے جیسے ملواؤں کے منہ ملواؤں سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے مہلا شکشہ سے ریلیٹیڈ مہلاو کی انتی سے ریلیٹیڈ ساماجی گروتیوں کے ان مولت اور ایسے تمام مشنری جو دھر مریورتن میں دھیان دیا کرتے تھے ایسے لوگوں کو روپنا یہ سارے کارڈے یہ درکھر بھارت سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بس اتنے اتنے زیادہ درکھر بھارت کے ساماجی دھارک صدہ راندولانوں میں سے اگر ایک آندولت کی بات ہوگی تو بیلے شلنگم کے نام وہاں پہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھئے ساماجی دھارک صدہ راندولان جتے بھی ہم نے ابھی پڑھے وہ ہم نے دو پارٹ میں پڑھے تھے ایک تو پڑھا تھا 1850 ساماجی دھارک صدہ راندولان اور اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے 1857 کے بعد کے ساماجی دھارک صدہ راندولان ٹھیک ہے یہ دونوں صدہ راندولان کہیں نہ کہیں ان پھرورتی کے ہیں جس میں سمکون سماج کی باتیں ہو رہی ہیں یا پھر کہیں نہ گئے تھوڑی بہت بات ہو رہی ہیں تو پھر وہ ہندو پرچے یا ہندو ریلیجن کی بات ہو رہی ہیں اب جو ساماجی دھارک صدہ راندولان ان کے ادار آپ دیکھو گے کہ مسلموں کے آندولان دکھائے دیں گے اور سکھوں کے آندولان اس میں لکھائے دیں گے مطلب جس طریقے سے ساماجی دھارک کے آندولان اس طرح اوپر کے جتنے پارٹ میں آپ کو ہیں اس کے اندر لکھائی دے رہا ہے کوئی بھی مسلم نیتا نہیں ہے کوئی بھی سکھ نیتا نہیں ہے جس نے ان آندولانوں کو چلایا ہوگا دل میں پر تو اس کے بعد میں یہ والے ساماجی دھارک صدہ راندولان ہیں ان آندولانوں کی چرچہ کر کے گلاس میں کر لیں گے ٹھیک ہے